جشن میں شریک ہو جائیں جس نے لا الالاللہ کو بچایا آؤ اس کے جشن میں شریک ہو جائیں جس نے محمد الرسول اللہ کو بچایا آؤ اس کے جشن میں شریک ہو جائیں جس نے اسلام و قرآن کو بچایا آؤ اس کے جشن میں شریک ہو جس نے آدم صفی اللہ کا لولدی اللہ کا ابراہیم خریل اللہ کا موسیٰ قلیم اللہ کا کلمہ بھی بچایا تین بھی بچایا اسلام بھی بچایا یعنی ایک لاس چوبیس ہزار انبیاء کی محنت کو پچھنے والے کا نام حسین ہے امت والیان امام بارگاہ یا انتظامیاں جاکیل تماظ جشن پاک کے کوئی کرسی ٹھیٹ دے ممبر دے پہنچا جشن پاک ہے تو کرسی جڑیے بلکل جشن دے محول خلاف ہے اگر کوئی کرسی امام بارگاہ دوچ موجود ہے اس نے متبادل ممیربانی ممبر دلائے نعرہ تکبیر علیت نبیر خالق دنا چاونہ عظیم عبادت باجماتوں کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلاة والسلام ملک نام حیدر دی گون جاوے سجاد بلند کر کے حیدری یا علی علیہ الصلاة والسلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد محمد اہل بیت محمد دشمنت لانت بے شمار ادا سنی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونا لگ دے جشن پاگدہ غاز ہے اور مجمع انشاءاللہ آجاسی آندھر آسی توڑی توجہ فقط ممبر دی طرف ہونی چاہیے دیئے توجہ کرے بھئی ادا سونی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونا لگ دے پھر سننا ادا سونی ہوئے سخا سونی ہوئے دعا سونی ہوئے اثر سونا لگ دے شہرہ دے بڑی مربانی ای پنجے دا مطلب سوالی نے پوچھیا زوار اپنی ظاہر زہانت کریں دے ملنگا دے صدیگ اللہ ابباس ہتھ چاچا کے یزیدی مقاصر تلانت کریں دے سامین محترم اون جناب دے سامنے ملک پاکستان دے مایانات شخصیت کاری الکسائد خدینت الکسائد مدینہ الکسائد شائر علی عمران اسے بیران زاکر علی محمد مدہ علی محمد نہیتی واجب الہترام عزت ماد جناب ملک مدسر اقبال ایم ای آف جامرہ شریف انہدگاد خطیب علی محمد عزت ماد جناب مولانا عرفان عباس کمی صاحب آف لاہور اوپرسن بارزمت علی محمد باوازِ بلانتر صلوہ دعا برے حجد خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم گنن ولیک اللہ حجد بن الحسن سلواتوگا علیہ وعلاوائی یعز سات وفیق اللہ سام من ساتل ایل ونہار ولیم وحافظم وقاعدم اللہ سلام ودلینم آئنا حتاو دوسکنہو ارزا کتون وطمتیعو فی حتویلا رب صلی اللہ محمد نوال محمد واجل فرجاء علی محمد یا قائم علی محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ رب صلی اللہ محمد نوال محمد واجل فرجاء علی محمد سلوات ہو بلند آواز دینا سلوات دا پڑھنا عظیم بادتے کافی تدازج بیٹھے ہو مل کے با آواز بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق دینام بلند با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری ارویہ نعرہ حیدری فلک شگاف نعرہ حیدری ہر ایک مومن موالی جزبان تو با آواز بلند نعرہ حیدری ہتھ بلند کر کے سارے حلالی موالی با آواز بلند نعرہ حیدری سب تو پہلے تمام موالیان حیدر اکرار نو اس جشن پاک دی اس شابان المظلم اس پاک مہین دی سب تو پہلے میں جناب نو مبارک بات پیش کر دا جی خیر مبارک دعا ہے خالقی کائنات بینیاز بادشاہ تو ستمام مومنین و مومن آدھا اس جشن پاک اس ٹو رہا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاچ قبول فرمائے بانیاندہ خارج خرجات سعداد اعظام دی میند بابیون دی میند نوکری نیاز حدیہ تاب مخدومہ کونین اپنی بارگاچ قبول فرمائے میں ناجید کرمج لفاظ بارگ عبالعزت عبادت شماروں میں زندگی پر دعا کی تکرو ہر میں برت ہر میں افلی دعا مگدان بڑی چنگی پیاری تیسونی دعا لکھا دی ہی کو دعا پر مگدان صدہ یہ دعا کی تکرو مریے حسین حسین کریں دے اٹھیویے زندہ سلامت رو اب اکتشاد رو اجازت ہے میں جشن داغاز کر چھوڑا بابا کچھ بندے پچھے بے گئے چلو با تو ہرے مزاج دی جتہ بے گئے راضی ہیں مولا امیر الممنین تو ہرے درازی میں توجہ تالبہ سرچوے ذہن بدار کر چونکہ آج چار شابان تو توجہ تالبہ جناب نجشن صرف چار شابان دا نہیں سنا ہونا جنر دو بھرا کٹھیں توجہ شن کٹھا سن ویسا زندہ سلامت رو توجہ تالبہ ترے شابان جناب امران دی حویلی علی بادشاہ دا گھر اک پاک طہرہ طیبہ بیوی دی آغوش کس بیوی دی جڑی شرافت دی ملک صداقت دی ملک ہدایت دی ملک انائت دی ملک سخاوت دی ملک شجاعت دی شجاعت دی ملک انتی جھولی چامان لکون انتی جھولی چامان لکون جنا مصبع لطف شمع کرم نیر سخ منشور عدمیت خاکان فضل دستور ارتقاء مفتا امن زیغم وغائ عنوان عشق انصر دانش عدب قبائ حق مست حق پرست حق پرست تور شکی خواد اگدائے اسے سار ملنگ امام حدا واہ بھائی کیا بات بسم اللہ خسین بادشاہ تا ظہور مولا عباس تا ظہور آ آمد ہو سار چویت زینبیدار کرے آج چار شابان گزری ترے شابان میں سترہ پڑھنا چانا تریکھنا چانا حلال موالی سترہ نکر رسول کر دو توجہ کر آئے زینبیدار کرو میتیدار ہر ہر پہ خوشیہ چھا چھا گئی جنہ ترہ چار شابان آیا بھائی بھائی تو صحیح بول جی 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 ہر پہ خوشیہ چھا گئی جنہ ترہ چار شابان آیا سر چلے اگلی صدر بڑی پیاری ہوئی ہر پہ خوشیہ چھا گئی جنہ چار شابان آیا آیت ریک ناز محمد سر چار کو دین امان آیا ہو 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 جی جی کیا بات بھائی کیا بات بش ملے کر ہر پہ خوشیہ چھا گئی جنہ ترہ چار شابان آیا آیت ریک ناز محمد ایک تشمیح میں دیتی توجہ کر آیت ریک ناز محمد سر بولو جی 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 ایک مینے اچھان بنی حاش مد سر ایک میں تشمیح دیتی دیکھ رہے بھائی لفظی مذاکت لوگ نکی میں رکھئی بات ہر پہ سے خوشیہ چھا گئی جنہ ترہ چار شابان آیا ایت ریک ناز محمد سر چار کو دین امان آیا ایک سر بردہ سلطان آیا شبیر کو جے سر بر آخا وال چار کو پاک مران آیا جی 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 کیا بات ہے زندہ سلامت رہو بس دے رہو توجہ طالبہ سر چو چار ستر ہور سنا مومن ہم والی دے ہاتھ ہر جامل توجہ کر آئے ذہن بدار کر آئے میں پیدا لک شکر ہے رب غفار تدا سکو پیر میرال دے چھ دے آئی لک شکر ہے رب غفار تدا سکو پیر میرال دے چھ دے آئی اس دل دی میری کوٹھڑی وچ صبح شام اجال دے چھ دے آئی ساڈی آئی تبان دہار لے ساکو پس رکھ والا پیچ دے آئی ہڑ کبر حشر دا در کوئی نہیں سانو علم والا دو چھ دے واہ بھائی واہ کیا بات بھائی تس صدی ہو تودی میرے ویسن توجہ ہو ہڑ میں چاہ سکر پڑھنا چاہ نا تب ایک سا حلالی موالی کیرے رنگ آرسول کر دے جرہ بندہ آدم نہیں بولنے جش اللہ دی کہ سمیں نگر بھرا بولنے نہیں در رضا تلو کی پھر نہیں کوئی نہیں لیکن توجہ شارط سر چاہ زین بدار کرو لفظ رب آواز بے شک ودھاؤ ایک کو کام کر چھوڑو جند رہو آواز ودھاؤ تو رجی بسم اللہ لوگی میں ہن چار سطرہ پڑھنا چانا تبیکھنا چانا حلالی موالی کے رنگ نگر وصول کر دو توجہ کر زین بدار کر کھب بات چھو دل ترکھو علی علی شد سی ہر دل چھو میں پیدا اج آمد مولا غازی دی ہر من کر بود سجائی بیٹھ ہے بولنا ہے تو سہی بولنا یار تو سہی بولنا تو سہی بولنا بولنا تو سامی بس مل کر آج آمد مولا غازی دی ہر من کر بود سجائی بیٹھ حیران بیٹھ پرشان بیٹھ گلتو کو فردہ بیٹھ بیٹھ جنگلے میں پیدا ابلیس کو بچہ پیو آگو ابلیس کو بچہ پیو آگو سر بج خان روائی بیٹھ جنگلے آمد خون حلالی ہے جت بیٹھ جشن ملائی بیٹھ بسم اللہ سجد آگو کر جی جی بسم اللہ کر جی میں پھر پڑ دینا آج آمد مولا غازی دی ہر من کربود سجائی بیٹھ ہے حیران بیٹھ پرشان بیٹھ گلتو کو فردہ پائی بیٹھ جی آبد خون حلالی ہے جت بیٹھ جشن ملائی زندہ سلامت رہو لو جی پہلا کسیدہ حوالے کر تو آری امانت تو آری تک پہنچ ہم حلالی موالی ہاتھ ہر جام اجازت ہے سنا کسیدہ نا بھائی اللہ نہیں پہن توجہ زین بدار کرو جشن شروع کردہ پیان جی ترائی شاب بابا جی ترائی شاب جشن دا آغاز پھر آگے چار شاب پھر لین جانے مولا حسین جانے مولا عباس جانے زندہ سلامت رہو لو جی جشن ہی سونے دے لفظ پہلا سونے رکھے تے بیکھنا چاہنا حال نہ پچھلے بندے بولو بھئی اجازت ہے بھئی اپنی مرضی نہ پچھے گئے ہو لیکن توجہ ذکر آلے پاس کمی ہے ذہن بدار کر رہے لو جی قصید دا آغاز کردہ پہ ایک پیاری جی بات ایک سونے جی گل کس تو قصید دا آغاز اس گل تو شروع گیتا ہے اس پیارے لفظ تو شروع گیتا ہے اجھے بھئی مہربانی کرو اگی جگہ خالی ہے اینے بیٹھے بیٹھے تھوڑا مہربانی کرو اگی اگی نیاز مولا تھوڑا تھوڑا اس جشندہ واسطہ نے تھوڑا تھوڑا گیا جو بڑی مہربانی تھوڑا تھوڑا جی بیٹھے بیٹھے جی بیٹھے دوسرہ گیا جی بیٹھے آجاز جی بسم اللہ تو سب بیٹھے خالی بچائی بیٹھے لہو جنگ لہو جشندہ آغازی اس لفظ تو کردان جس لفظ تو اللہ قرآن دہ آغاز کی تہن جی توجہ کرو پہلا لفظ سی تو ری جھ لی سر چھ بیٹھے سین بدار کرو اجازت سنا ہوں باپ جی سی بسم اللہ لفظ 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 سوالک نبی ادازین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے سوالک نبی ادازین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے تار جنت دے کھل گئے رب عرش صدایہ بسم اللہ اگر مومن مبارک حسین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے جی او شیر شعبا مومن مبارک حسین آیا ہے مومن مبارک حسین آیا ہے سار چوبہ بڑی بڑے پہلے جو شیر پڑھا جانا ایلیو پتو ہوند ویرچ خوشیہ سلیہ زادہ تیرے دا دے دے ویرچ خوشیہ آیا ہے کینے کون کوڑایا سر چوبے مدار کرو میں شیر پڑھنے لگا دی بیکھر جانا کرنا انہوں نے حلالی موالیوں سن کر دی سر جو مگا گیا کہ ہاں بھائی قربت اللہ نے خجیالہ کیا ظہرہ ہے اور کلمہ دیا لگیا گدانا ہے قربت اللہ نے خجیالہ کیا ظہرہ ہے اور کلمہ دیا لگیا گدانا ہے سارا اٹھے اللہ دا سلام آیا ہے جو جو آج تیسرہ امام آیا ہے سارا اٹھے اللہ دا سلام آیا ہے جو جو آج تیسرہ امام آیا ہے دے مبارک دے مبارک ہے دیرن اور نبی ہندہ ہوتے چاہے بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ بلو بلو علی اللہ نے کلان میرے بسم اللہ اکرہ جو جو آج تیسرہ امام آیا ہے جو جو آج تیسرہ امام آیا ہے دے مبارک ہے دے مبارک ہے اور نبی ہندہ ہوتے چاہے بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ بسم اللہ اکرہ جناب دے گوش گزار کردہ پیان جھنگا لو توجہ کرائے ذہن بدار کرائے ترائی شابان المزم ہوئے تائے شیر میں پڑھنے مومن والیوں دے ہاتھ تھر جاسے توجہ کرو شیر پر لگا میں گل گیا کہ ہاں بھائی موسیقی کیا بات ہے جی 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 کیا بات ہے بھائی جنگلے میں نے یہ دائی جینے رو ہاتھ اچھے پڑھائے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے یالی 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 گال تو سنو لوکل لکھی کا ہے ابتدائی جو شیرہ توجہ کرائے ذہن بدار کرو میں گل گل لیا کہ ہاں بھائی ترہ سنگے آئے آہ دان طواب کتا میں سے سنگے رب اترا سنمہ پگتا آہ اکو آج رحمتہ دارو میل گئے مد تکو جل ہوئے پال مل گئے اکو آج رحمتہ دارو میل گئے مد تکو جل ہوئے پال مل گئے آج کے پترے سے آج کے پترے سے میں کو دوبارہ جاندہ دے بس آیا بسم اللہ اہلی حق سارے پچھلے پچھلے بولو جی 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 میں بسم اللہ کرام تو سبیہ تاڑے میرے نفل پھرا کوہا بائی کچھ بجا حربوں من بسم والے ہیں نار لہ دے جہ دخونہ لالے ہیں کچھ بجا حربوں من بسم والے ہیں نار لہ دے جہ دخونہ لالے ہیں نبیت والی عدید ہو گئی مامنا موالی عدید ہو گئی نبیت والی عدید ہو گئی مامنا موالی عدید ہو گئی نبیت والی عدید ہو گئی مامنا موالی عدید ہو گئی اس جنہ تے اس جنہ تے اس بہت سورے علمہ دسایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بولو بولو جلالا مامنا موالی عدید ہو گئی کیا بات ہے بھئی تو سورے علمہ دسایا کیا بات ہے جو دسا سنے ہیں سونا تواد کسیدہ کو ہور سنامہ اجازت ہے سنامہ کسیدہ بھائی آواز آواز بدلاؤ نہیں ایک مقام تے رکھو زندہ سلامت رہو آباد تشاہد رہو توجودہ طالبہ اجازت ہے جی سنامہ سیزادہ کے دن موال کسیدہ پردہ 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 دیکھا جانا حلالی موالی کئی رنگا ہے وہ سنوکردہ دم 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 علیہ دم 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 علید فاطمہ دنور اہن آگیا نبانکہ مبانکہ حسین کیا بات ہے بھائی بری میربانی برو رازیا علید فاطمہ دنور اہن آگیا نبانکہ مبانکہ حسین علی دم 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 علی دم 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 علی دفات مادنور عین آ گیا مبارکہ مبارکہ حسین آ گیا علی دم 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 علی دم 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 علی دفات مادنور عین آ گیا مبارکہ مبارکہ حسین آ گیا لبکہ یا حسین علی دفات مادنور عین آ گیا مبارکہ مبارکہ حسین آ گیا تو شریعہ تو اڑو بیرے بسے جھنگا لو سر چرے میرے گھر در جشنے میں بانی دیا سے دج کنا تو اڑی تنجودہ تانبہ حلال یہ موانی ہے ہاتھ ہر جامے پاک محمد مصطفیٰ نے نواز کو حد دات چاہے ہاں نالایا چہرہ چمیہ لوگا پچھے آ یا رسول اللہ تعرف تکراؤ حسین دہا سب نصب نصب اصد تو آنی زبانی سننے چانے آئے توجہ کرائے جھنگا لو شیر دیا سترا توارے دل تمنن تحلید نارا بہر آسی پاک محمد مصطفیٰ او میں تو انڈے ساما اے میرا پتر کتری عزت نمالک ہے کتری شان نمالک ہے اے میرے باستے کیا پڑھ کیا دیا لوگا پوچھے آ نبید یکوتی رب حرکت چاہے پاک محمد مصطفیٰ صاحب یہ نباس دیکھ گھن کریا کیا ہمائی ہے نان جگتے ایدہ ملتفہ ہے بابا ایدہ ایلی ملتزہ ہے نان جگتے ایدہ ملتفہ ہے بابا ایدہ ایلی ملتزہ ہے باہی ایمہ عسل ملتفہ ہے اے میری زندگی اے میری بندگی میری رسالتان دپڑھ کے ذہن آ گیا مبارکہ مبارکہ حشب آ گیا لی دم 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 تو سا جیوہ تو آرے بیڑے ویسین بہو راضی گا مولا امیر محمد راضی گا سار چبہ ذہن بدار کر رہے باوہ جی توجہ دا طالبہ بسم اللہ اللہ زندہ و سلامت رہو آباد تشاہد رہو جند رہو کسیدہ جھنگا لو میں تو آجے حوالے کردہ پہیا تے ویکھنا چاہنا کنے دنگ نال وصول کردیو آج ہی چار شبان چار شبان دا دن نے تے گالا بڑی پیاری جی کردہ پہیا سار چبہ تے زہن بدار کرو اجازت ہے سلامتہ سیدھا باوہ جی تائی نور زمانے تے اج چھایا ہے 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 سار چوہ تائی نور زمانے تے اج چھایا ہے تائی نور زمانے تے اجازت ہے تائی نور زمانے تے اج چھایا 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 ہے قرآن میرے مسئل عبادت شاگرہ خاضی باستقبال کہ گیتا خاضی مولانا استقبال کے لئے رنگلالہیا غروت میں تو نوکران پاسکرائے زیر بدار کر مگر کے لئے کیوں گرہ پاس استقبال کہ گیتا کرام دازیارہ حبائیر کہ تاہیت تاکبال نبی ہے جائمہ کو حسین سریعی لے ہے کہ تاہیت تاکبال نبی ہے جائمہ کو جین سکے اس تجھولا عرش پرین تو آیا ہے فاکلی نے جھولا جھولا ہے بلو بلو جھولا لکھر فاکلی نے جھولا ہے رکھ جو بابا جی جس وقت میں توجودہ طالبہ سرچو جنبیدار کرو کسیر بابا جی میں اوہ پردہ کھڑا جہاں دوتے آلے محمد نے کرم نوازی کی تھی بورے آلے میں جو میں نے میٹر ملیا توجودہ کرو جنبیدار کرو ایک میں بابا جی تشبیح دیتی ہے علی بادشاہ گھار چاہ اب باسمولوں نے حتہ دچایا حتہ دچا مرگے بعد چیر ترکاب ہتایا چا چا چیر ترکاب ہتا مرگے بعد علی بادشاہ اپنے سہنے اتارے چاہے اسمان دے پاسو ڈٹھا علی بادشاہ نے کم کرے کی تا جھنگانا اس پاپا دی گلدی توہڈ کلو توہویت لمرہ چانا دادی لمرہ چانا سرچو جنبیدار کو علی بادشاہ نے کم کرے کی تا نہ گلگریاں کی population ٹھا چال کو گتر مکایاньے چل جان دیتا ملی کایا نیا ٹھا چھنڈ کو گ بتر مکایاً ٹھا چال کے دیتا ملی کایا ہے جو بیکن کھوڈ کھوڈا ہی در پچھلے پچھلے ہی در ہی در ہی در ہی در جرما آیا ہے جی بسم اللہ کا زندہ و سلامت لوگی کسیرہ سلامت مومن بوالی دہاں ہی در ہی در ہی در ہی در زندہ و سلامت لو توجہ کرو تو چاچا میں کسیدہ بڑا پیارے جا پڑنا جانا تو انہوں نے بتایا نہ کر دے جی شن دا نظام سلسلہ اسٹائلی بکھ رہے تو میں اپنے انداز جناب میں جی شن سنونا مومن بوالی دہاں تو زیادہ تاہ سنونا بھاری دمدہ موسیقی 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 علی دم دم علی دم 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 پھلتے آئی میں گازی آجے دونی حد آیا ہے پھلتے آئی میں گازی آجے دونی حد آیا ہے پھلتے آئی میں چلو مبارکہ جو خوش ہے اہلی سارتان اہلی سارتان خوش علی سردار شہر کی نظاکت بیکنی ہے علی و بطول دیا دیا علی و بطول دیا پترا کم کرا جیتا جھنگا لو سترا سائے نومل ساتھ جو جو ابتر مگل گیا کہ ہاں بائی حسن عمیر نے خوشیاں بنایا 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 بات چیتے ہوئے جولے لگی اپا من زہرا جانا بولو بولو جولے لگی اپا من زہرا جانا حسن عمیر نے خوشیاں بنایا لگا 조لو لگا جانا 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 جورے لگا جانا جانا جو نو �ا تار خوشیاں بنایا بولو بولو جون چوم اپنا ان بھر لگا جانا جو ان لگا اپنا جاؤ کر دوبارہ پڑھا جیڑا شیر پڑھنا چاہنا کہنا دی کیمت شیر چھا چھا توجہ کھرا زین بدار کرائے علی بار شاہ نے پتر نوہتہ دی چایا دیا پتر قریب آئے بلکہ انجا تھا علی دی ہتھتے علی آیا علی دی ہتھتے علی آیا علی بار شاہ نے پتر دی چہرہ چمیا اے گلے بھائی جیڑی نوکر نے لکھیئے تو پور ملک جو دوائیں دوائیں رہ لیا چا چلوڑی گل کردہ پیا علی بار شاہ نے گل کردہ پیا علی بار شاہ نے گل کردہ پیئے جھنگا لو کبھی نہیں ادھو دارہ شیر پڑھنا چاہنا دیکھ رہ جانا جھنگا لو کرو رنگہ بسول کردہ تو جو گرہ سہر بدار کرائے علی بار شاہ نے گل کردہ کی تیئے تو آدھے جوڑے پردار خوشِ علی سمدار بھولتے آئی مہتار قابلہ دورے جانے جاگا سار جانے امگردے میں گل گلے کی ہاں بائی خاددہ ایکو ملے چی خطابے علموالا جاگتا نوابے خاددہ ایکو ملے چی خطابے علموالا جاگتا نوابے ایکو ملے چی خطابے علموالا جاگتا نوابے حجت سب دے پوریہ کر دے ایک دے اللہ منو چمن سوابے حجت دے اللہ منو چمن سوابے اس دانہ میں رکھے دا ہاں سنے سنے حرف چنے ہی دا ہاں اس دانہ میں رکھے دا ہاں اس دانہ میں رکھے دا ہاں ایدانہ co اس دانہ میں حرف چنے بھا کہ دا ہاں ہون سر چو شیر سوالا اترا جشر پڑیا ہون چاہ چلی میرا حق بن دے میں اقیبے بھی چیک کر لیا ہون اقیبے چیک کرنا بہنڈرین عباس مالک زندگی دراز فرمائے ہون میں اقیبے چیک کر لگا چار شہدان خوش جہان ہر کوئی خوش ہے علی بے میرے کون کون آیا کےڑے رنگ لالا سر چوڑا گیا کیا ہاں بھائی جبراہیل میں بھی دارتا آیا رجی دا جھولا آن جھولا آیا جبراہیل میں بھی دارتا آیا رجی دا جھولا آن جھولا آیا جبراہیل میں بھی دارتا آیا رجی دا جھولا آن جھولا آن جھولا آیا پتر جوہ سے اس تا دپلے دا پرک جا کے خوب کھڑا آیا جنتی ہو را آیا رجی دا جھولا آن جھولا آن جھولا آن جھولا آن جھولا آیا جبراہیل میں بھی درستا آیا اکٹر جنارہا آنا مالا آیا Ourtه کے نارہ بولا بولا چھولا اللہ لٹا لو معلومے جنارہ رجی دیو سامین محترم ہون جناب در سامنے خطیب آل محمد آلم باعمل خطیب نوجوہ موزن علایت علی وکیل آل محمد نہیتی واجب الاخترام عزت ماد جناب علامہ مولانا عرفان عباس کمی صاحب فرزند ارجمند علامہ جناب محمد عباس کمی صاحب آف لاہور اپردے پین انہ دے بعد زاکر علی عبا مدہ حیال محمد جناب گلفان محسین ساجد صاحب آف بھوانا انہ دے بعد ملک پاکستان دی میانا شخصیت شاہباز پاکستان کاریو الکسائب خزینہ دلکسائب مدینہ دلکسائب شائر علی عمران اسے دوران زاکر علی عبا مدہ حیال محمد جناب غلام عباس رتن صاحب آف لاہور اپرسن برعظمت آل محمد باواز بلانتر صلوہ بسیار علی عمران اسے دلکسائب 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 اعوذ باللہ من شیطان اللہ امن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین عبالقاسم محمد وعلا علی بیتہ تیبین تحرین المعصومین المنتخبین المظلومین وعلانت اللہ علی عدائہم ومنکر فضائلہم وغاسبی حقوقہم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حازہ حسین فعرفو خاندان زہرہ کے اوپر مل کر صلوات پڑھ دیں کوشش کریں یہ کل خانی والی صلوات نہ پڑھیں جشن والی صلوات پڑھیں مل کر اجازت ہے جی بسم اللہ اجازت ہے میں یہاں پر بلکل پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں نلین بھائی کا حکم تھا اور صرف سادات عزام سے دعائیں لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں جو کہوں اسے وصول کیجئے گا اور اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا ضرور بولیے گا مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے بسم اللہ بسم اللہ چونکہ چونکہ ہم تین شابان سلطان کربلا کے جشن نقض کر رہے ہیں تو میں قصیدے تو نہیں پڑھ سکتا سر میں لیکن کوشش کروں گا کہ جو مجھے خیرات نو سال حوضہ علمیہ زینبیہ شام سے ملی ہے بی بی مسافرہ شام کے دربار سے وہ جو درس وہاں سے ملائے آپ کو سنا دیں مولا میرے کائنات علی ابن ابی طالب سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا علی ابن ابی طالب مطا خلق تم آپ کب خلق ہوئے توجہ رکھئے گا جی میرے درست کیونکہ میں بہت جلدی کے ساتھ آپ کو تین شابان تک لانا چاہتا ہوں یا علی ابن ابی طالب مطا خلق تم قصیدہ میں بھی پڑھوں گا لیکن اس میں سر نہیں ہوگی نعرہ بابا سے بلند لگا لے تولیوں میں نعرے لگا رہے ہیں مولا میرے لگا رہے ہیں میرے لگا رہے ہیں مولا میرے لگا رہے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی باس کرو سرکار ٹائم کیا ٹائم اتنا نہیں ہے بے شما تمجھو ہے پھر اللہ نے نبی پاک کو انتہائی پاک کو پاکیزہ طیبہ طاہرہ تکیہ رازیہ مرزیہ ام الحسن ام الحسین ام سبتین روز امینہ کی شفیہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بیٹی عطا فرمائی توجہ کر رہے ہیں میں تین شابان تک لانا چاہتا ہوں اس کے بعد دو جملے اور التماس سے دو آج کیونکہ یہ میرا علم کی واجبان تھا کہ میں آپ کو اسی طرح ہی تین شابان تک لے گئے آؤں کیونکہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید تین شابان کو حسین دنیا میں آئے تو دو شابان کو دنیا میں نہیں تھے لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا نور اللہ نے اس وقت خل کیا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اور یاد رکھئے گا مولا نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے نور کو چار لاکھ اور چوبیس ہزار سال پہلے خل کیا گیا اللہ نے نبی پاک کو بیٹی عطا فرمائی جناب سیدہ جناب ابو طالب کو بیٹا عطا فرمایا جناب علی اللہ نے پھر یہ دو سمندر ملائے اور قرآن نے کسیدہ پڑھنا شروع کیا مارجل بہارین یلتا قیان مارجل بہارین یلتا قیان تو ایک لولو دنیا پر آیا ایک مرجان آیا اللہ نے اس پرتے کو آسمان پر اٹھایا نبی نے اس پرتے کو زمین پر اٹھایا تو ہوا کیا نتیجہ یہ نکلا دو موتی دنیا پر آئے ایک لولو دنیا میں آیا ایک مرجان آیا ایک لولو آیا ایک مرجان آیا لولو پندرہ رمضان مرجان تین شابان ویخرج منہما لولو والمرجان ایک لولو دنیا پر آیا ایک مرجان آیا تین شابان امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہے پہلا دن ظاہراً زندگی کا دس محرم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ہے آخری دن جس دن حسین دنیا میں آئے رہے حسین نے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی تھی جس دن حسین دنیا سے جا رہے تھے حسین نے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی دی تھی جس دن حسین دنیا پر آئے تھے مجرم تھا فطرس جس دن حسین دنیا سے جا رہے تھے مجرم تھا ہور جس دن امام دنیا پر آئے تھے مولا نے فطرس کو بالو پر عطا کیے تھے جس دن مولا دنیا کو چھوڑ کر عالم ملکوت میں واپس چلے گئے تھے حر کو علیہ السلام بنا کر چلے گئے تھے مقدمہ دونوں کا امام حسین کی عدالت میں آ گیا تھا ایک عرش کا مجرم تھا ایک فرش کا مجرم تھا دونوں کا مقدمہ امام حسین کی عدالت میں پیش ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں مجرمے کو باعثت بری کر کے زمانے کو بتا دیا زاد رکھنا میری عرش پر بھی حکومت ہے میری فرش پر بھی حکومت موسیقی توجہ ہے جی ممبر کوفہ کے اوپر علی جلوہ پھگن تھے جو ساتھ اپنے بیٹے حسین کو بھی بٹھایا ہوا تھا توجہ رکھئے گا جو جو سو رہے ہیں میرا دل ہے میں ان کو تھوڑی سی اور لوری سنا کر ممبر کوفہ کے اوپر علی جلوہ پھگن تھے ساتھ مولا حسین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے میں نے کہا کہ سیدہ میں نے بھی پڑھنا لیکن سور نہیں ہونے کیونکہ بے سور رہا ہوں بہت زیادہ مولا فرمانے لگے کہ میں علی وہ ہوں جس نے آدم کی مشکل خوشائی کی اشارہ کر کے کہتے ہیں میرا یہ بیٹا حسین وارے سے آدم بنے گا میں علی وہ ہوں جس نے نوح کی مشکل خوشائی کی میرا بیٹا حسین وارے سے نوح بنے گا میں علی وہ ہوں جس نے ابراہیم کی مشکل خوشائی کی میرا بیٹا حسین وارے سے ابراہیم بنے گا زیارت وارسہ کی جملے آجا کے دیکھ لینا مولا علی علیہ السلام نے ستر انبیاؤں کے ساتھ رہنے کے دعوے کیے ستر انبیاؤں کا وارث ترہایا حسین کو اپنے فضائل بھی پڑھ رہے تھے اپنے بیٹے حسین فضائل بھی پڑھ رہے تھے کام المنافق ایک منافق کھڑا ہو گیا کہتا ہے یا علی میں نہیں مانتا کہ آپ نے آدم کی مشکل کشائی کی آپ کا بیٹا حسین وارث آدم ہے میں نہیں مانتا آپ نے نوح کی مشکل کشائی کی آپ کا بیٹا حسین وارث نوہ بنے گا میں نہیں مانتا آپ نے ابراہیم کی مشکل کشائی کی آپ کا بیٹا حسین وارث ابراہیم بنے گا میں مانتا ہی نہیں آپ تیرا رجب کو دنیا میں آئے کس نے یہاں سے پتھر مارا ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی فضیلت میں شک کیا ارے یہ تو وہی ہے جس نے حسین کی فضیلت میں شک کیا ارے یہ تو وہی ہے جس نے علی کی فضیلت میں شک کیا کتے کی طرح بھنکتا ہوا کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا گھر کی تحلیز تک پہنچا سامنے اس کی بیوی بیٹی ہوئی تھی اس نے بھی دیکھا کہ کوئی کتا آگیا ہے چپا لچاری اور مارنے لگی پیچھے علی کے نوکر نے کہا اے عیرت اس کو نہ مارنا یہ میرا شہر ہے اس کو نہ مارنا یہ تیرا شہر ہے کہتی ہے میرا شہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا اے لی حق اے لی حق اے لی حق اے لی حق توجہ کر لیں علی علی علیہ السلام اور علیہ حسین کے فضال میں کوئی بھی شک کر وہ علی کی نظر میں کتے سے بھی بہتر یقین مانئے جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ میرا شہر کتا بن گیا ہے نبی کے پاس پیش ہو گئی اس نے ایک بڑی لطیف بات کی جھنگ لالو تمہاری زبان کی بات ہے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اتنا بتاؤ کیا میں ساری زندگی کتے کے بچوں کو پالتی رہوں گی کیا میں ساری زندگی کتے کے بچوں کو پالتی رہوں گی یقین مانے حسین کی فضیلت کو نہیں سمجھا جا سکتا زیارت ایک کاملہ کے ایک جملے ہے میں یہ چاہتا ہوں اس محفل میں ماشاءاللہ بڑے قصائد سنیں گے اور میری جو علمی ایک مجبوری ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ کچھ زیارت کے جملے امام کے سنا ہوں ایک بتوی گزرا ہے عرب میں حاج پر گیا امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا امام کو اس نے دیکھا بیٹھے ہوئے اس نے جو سلام پیش کیا تھا وہی سنانا چاہتا اور التماسد ہوا کہتا ہے السلام علیکہ یا طبیب علیہ السیان اے گناہوں کے معالج تجھ پر میرا سلام ہو اے گناہوں کے معالج تجھ پر میرا سلام ہو حسین تو پھر حسین ہے حسین جس سبین پر شہید ہوئے اس خاک کو خاک شفاہ بنا کر چلے گئے تمہارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا آکے کہتا ہے مولا حل ید خل جمل فی الجنہ کیا اونٹ جنت میں جائے گا مولا نے فرمایا ارام اونٹ جنت میں جائے گا ناکہ سہلے کی اونٹ نہیں اور وہ اونٹ جنت میں جائے گا جو کربلا میں مر جائے اور وہ اونٹ کربلا میں جو بھی مرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا اس نے پھر نجس جینور کا ذکر کیا کہتا ہے مولا حل کل ید خل فی الجنہ کیا کتہ بھی جنت میں جائے گا مولا فرمایا ناکہ کتہ جنت میں جائے گا کون سا صحابے قیف کا اور وہ کتہ جو کربلا میں مر جائے اور وہ کتہ جو کربلا میں مر جائے جس کی خاک نجہ سلعین جانور کو طہارت میں بدل دے اور یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلو تین شبان کے فضائل تو آپ بہت بڑھیں گے میرا دل ہے کہ ایک سے دو باتیں اور کر دوں جسرہ مولا صادق کے پاس ایک شخص آیا آگے کہتا ہے مولا چھپیس حاج کر چکا ہو مجھے نہیں پتا یہ میں نے بات کرنی ہے کئیوں کے بات سب بگڑ جانے ہیں کیونکہ ہر ظرف ہر بات کا متحمل نہیں ہوتا مولا کے پاس آگے کہتا ہے مولا چھپیس ہر کر چکا ہوں ستائیس ماں کرنے جا رہا ہوں میرے لئے دعا فرمائے چھپیس کر چکا ہوں ستائیس ماں کرنے جا رہا ہوں میرے لئے دعا فرمائے مولا نے مسکرات کو فرمایا ہالا عزورتہ فی کربلا کیا تُو نے کربلا میں میرے جد حسین کی زیارت نہیں کی وہ کیا کہا اللہ مولا میں نے نہیں کی جو خاموش بیٹھو اللہ کرے تمہیں خاموشی نصیب رہے وہ کہتا ہے مولا اللہ میں زیارت نہیں کی پنجتن کی سرکی سمٹ کر صادقی آل محمد کے چہرے پر آگئی مولا فرماتے ہیں اللہ عزورتہ بابدلہ میں یزور اللہ فوق آرشے تُو نے اس کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت آرش سے اللہ کرتا ہے تُو نے اس کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت آرش سے اللہ کرتا ہے حسین کی فضیلت کو نہیں سمجھا جا سکتا السلام علیکہ یا مرخس الجنان اے جنت کو سستا کر دینے والے تجھ پر میرا سلام ہو جنت کو حسین نے سستا کیا یا نہیں کیا ایک آنسو میں بند کر دیا جنت کو بند کیا یا نہیں کیا اس کے بعد کیا فرماتا ہے السلام علیکہ یا خطیب سامت زہر رسول اللہ اے محمد کی پشت پر بیٹھ کر خاموش کتابت کرنے والے تجھے میرا سلام ہو آخری جملے ہے جو اے محمد کی پشت پر بیٹھ کر خاموش کتابت کرنے والے تجھ پر میرا سلام ہو منظر کیا جاں مسجد نبی کا نبی نماز پڑھا رہے تھے حسین چلتے چلتے پشت رسول پر آکے بیٹھ گئے میرا آخری جملہ ہے پشت رسول پر آکے بیٹھ گئے جیسے ہی حسین بیٹھے اب ایک نے پیچھے سے حمد کی کہ سجدہ تو بہت لمبا ہو چکا ہے اس نے حمد کی اس کو نظر تو وہی آئے گا نا جو بلند ہوگا نظر کون آیا حسین سارے بولنا نظر کون آیا سارے مل کر بولنا نظر کون آیا حسین اس نے بھی ساتھ والے کو یوں کر کے کون ہی ماری اس نے بھی سر اٹھایا دیکھا حسین اس نے بھی سر فیدہ میں رکھا اس نے تیسرے کو دیسرے نے چوچے کو چوچے نے پانچ میں کو پانچ میں نے چھٹے کو اب مسجد نبی کی حالت کیا تھی عبادت خدا کی کر رہے تھے تصور میں حسین تھا عبادت خدا کی کر رہے تھے تصور میں حسین تھا جاؤ کسی مفتی کو فتوہ لگائے توجہ رکھئے گی جاؤ کسی مفتی کو فتوہ لگائے ان کی نماز کے اوپر مرجے کا مولوی فتوہ نہیں لگا سکتا فتوہ لگائے گا تو کافر ہو جائے گا تو پھر ماننا پڑے گا مسلمان عبادت خدا کی کرو ذہن میں حسین کو رکھو عبادت خدا کی کرو ذہن میں تصفر حسین کو رکھو السلام علیکہ یا خبیب سامت زہر رسول اللہ سلام ہو اس کے اوپر جس نے محمد کی پشت پر بیٹھ کر خموش کتابت کی اب سوال پیتا ہوتا ہے حسین نے وہ خموش کتابت کی کیا تھی آخری جملہ مجھے آپ کی بڑی دعا مل گئی حسین جیسے ہی پشت رسول پر آئے حسین نے اپنے نانا کے صحابہ کو دیکھا بڑے چھوٹے سارے صحابہ کے سر سجدے میں تھے حسین نے پہلی لائن کو دیکھنا شروع کیا دوسری لائن کو دیکھتا آیا حسین تیسری لائن کو دیکھتا آیا چوتھی لائن کو دیکھتا آیا پانچھویں لائن کو دیکھتا آیا دیکھتے دیکھتے حسین علیہ السلام مسکر آکے کہتے ہیں اوہ اک کل کو اوہ اک کل کو میرے بابا علی ابن عبی طالب سے لکڑیوں کا منبر چھیننے والوں اگر آج حمد ہے تو حسین کا منبر چھین کر دیکھاؤ سامین محترم ہون جنات دے سامنے ملک پاکستان دی مایانات شخصیت کاریل کسائب خزینت کسائب مدینہ کسائب سہین مہوری آفتا مدہ خان عزت ماب بزرگ محترم جنات بشیر حسین کرپالوی صاحب اینہ دے فوراً باب زاکر آلہ ابا مدہ ہے آلہ محمد کاریل کسائب خزینت کسائب مدینہ کسائب جناب مخدوم مظفر عباس قریش صاحب آف حویلی بہادر شاہ اونہ دے فوراً باب ملک پاکستان دی مایانات شخصیت کاریل کسائب خزینت کسائب شاہ باز پاکستان غلام عجاز رتن صاحب اوپرسن بارزمت آلہ محمد با یازی بلندر صلو سب تو پہلے حالیہ نے جھنگ موالیہ نے حضر قرار سعادات عزام موالی حلالی جتنے تشریف فرماو پورے ماہ شعبان دی خوشیاں دی مبارک تھوڑا جب بولے کرو اور بالخصوص انہ دو بادشاہ دی آمد دی مبارک جنہ رجشن ہو رہے ہیں اور دلی دعا ہے رب کریم انا بادشاہ دی آمد دا صدقہ ہمیشہ دوانو خوشیں نصیب کرے اور میرے مرشد حقیقی بابا زرگام بابا شاہ بخاری استاد و زاکرین انہوں نے زندگی دراز کرے اور انہوں نے بچیاں دی زندگی دراز کرے جنہ پر خلوص احتمام کیتا ہے سائے مل کیا جی صلوات پڑھو جو چودہ رازی ہے جامین دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا بائی حاضر ساتے وفی کل سات سات اللہ لمنہار ولیم وحافظم وقائدہ وناصرم ودلیلم وائن حتہ تسکنہو ارزکا تاون وطمتیع فیہ طویلا یا ربو محمد انوال محمد واجل فارجہ آل محمد یا کجبل کر بے انواجہ الحسین علیہ السلام اکشف کر بھی کربل مومنینہ بحقے 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 اخیق الحسین علیہ السلام بارویں آکا دی آمد دو خوشنودی واسطے اچھی صلوات پڑھو سدھا جیو کسیر مجمع جنگ شہر لا گردو نوادہ بلکہ دور دور میں بیک رہاں کہ لاہور تھوں پتو کی ملتان پنڈی یا کیڑے کیڑے شہر دا ناچاما کہ کتھو کتھو دے مومن تشریف فرمان حسین باز جادی عظمت دی ربائی دو آغاز کر رہے ہیں ملا ثبوت کہ شاہ مشرے قین بن جاتے دوڑی زندگی ہوئے ملا ثبوت جنگلہ ملا ثبوت کہ شاہ مشرے قین بن جاتے میرا محترم نہ تھے مگر نہ تھے مگر دلِ زہرہ کے چین بن جاتے اگر ہوتی نہ شر سجدے میں شر کٹانے کی ارے یہ وہ دمانہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے جی ہو جی ہو دوڑی زندگی ہوئے جی ہو بسم اللہ گرہ سارا بولو کان حسین جزدی مداخانی کر رہے ہیں جزدی آمدہ جیشن منا رہے ہیں جزدی کا سیدھا خانی کر رہے ہیں سن رہے ہیں انگوشتری حدی کی نگینہ حسین کا دلِ زندگی ہوئے انگوشتری حدی کی نگینہ نگینہ جواناو نگینہ حسین کا خیرات میں بھی دیکھ خیرات میں بھی دیکھ خیرات میں بھی دیکھ خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا درجن کی ہوئے گی خیرات میں بھی دیکھ ملک صاحب خیرات میں بھی دیکھ کرینہ 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 حسین کا کہلے کرینہ اوراں سورج پہ سوچ چاند سیتاروں پہ گوھر کل تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا بسم اللہ بسم اللہ داری جن کی ہوگئے گی جی ہو پہ داری جن کی ہوگئے گی کتنا لات پالے کتنا سقیئے کتنا کریم ہے بلکہ انجویہ کھاں تو جایز ہے کریم ابن کریم ہے کریم ابن کریم ہے کریم دا مانا تا دون سارے یادے چھوٹے بچے اندرسنا چاہتا کریم اس نوہ دن جیڑا سائل دے ارادے دے منگا تو پہلے عطا کرے یعنی کچھ سائلہ اوہ جے منگے نہیں اندے ارادے نو سمجھ کے عطا کرے حسنو کریم آگے داری جن کی ہوئے کتنا کریم ہے کتنا لات پالے یہ بات خط نہیں علی علیہ یہ بات خط نہیں مخالی صاحب آگے داری جن کی ہوئے یہ بات خط نہیں غلام باس مولانا زندگی دراز کرے رتن صاحب سے شریف لائے بڑے پیارے قصیدے بڑا سرولہ زاکر مولانا زندگی دراز کرے یہ جا زاکر دنیا ترانے چاہی دے داری زندگی ہوئے داری زندگی ہوئے یہ بات خط نہیں علی علیہ یہ بات خط نہیں صرف مویزاد پر بکشچ بھی ڈھونڈتی ہے بکشچ بھی ڈھونڈتی ہے بکشچ بھی ڈھونڈتی ہے ملنگ صاحبی بکشچ بھی ڈھونڈتی ہے بکشچ بھی ڈھونڈتی ہے شاہِ مشرے کہن کو ارہ مہمان بن کے آیا جنت خرید لی اور کتنا جانتا تھا مزاجِ حسین کو محول بن گیا رتن صاحب تشریف لائے آئے میرا دل آجا ہے میں جنابوں جلدی جلدی ایک دو قصیدے سنوہ اور دوانوں پھر رتن صاحب بہترین قصیدے سنوہ لیکن انہوں نے پڑھنا مقدوم صاحب تو باہد یہ ہی کیے جی سلوات پڑھو جو چودہ راضی ہو جائیں بسو اللہ کانڈتے بھائے کے شعباس دینا تیری زندگی ہوئے جیو پہ ہی جناب دا مدائی کہ میں قصیدہ شروع کرنا دیکھو ہر مرسل تسلیم کرے 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 کوئی بات نہیں سارے ملکے ہائے دری میں بیچویلا کرام کڑھا لکھوالے کڑھا سخیے جلدی جلدی شہر جناب کی نظر کرنا چاہتے ڈیو کو جاڈا بھائی یہ جاویتا بھدرا کھوچؤ پرمنگوا کے ڈیوے دیکھو جاویتا رائم کھوچؤ جتنوا کے ڈےوے جے جاوے ترائے کھٹا جھتنوا کے دیوے ایڈی پہنچے نبی آدھی بھی نہیں دے ایڈی اللہ تائی باہت حسین دیئے سارے بولے بشو اللہ بشو اللہ راڑی زندگی ہوئے جی بشو اللہ جی بشو اللہ تُسا جیہو دھڑے پیتے جیمن جیڑے جوان ہو جوانی مانو ایڈی پہنچے نبی آدھی بھی نہیں دے ایڈی اللہ تائی باہت تھوڑا جا بولی کگی گات کے بیٹا کگی کھول جا ترے زندگی ہوئے ترے زندگی ہوئے سارے بشو جیمن ایڈی پہنچے نبی آدھی نہیں دے ایڈی اللہ تائی باہت حسین دیئے ہر مقام تے کوئی ایسا ملک نہیں جیتھے مسجد نہیں میڈیا تے دورے انٹرنیٹ کا دور ہے تُسی بھی کرے ہو کہ کوئی ایسا ملک نہیں جیتھے مسجد نہیں اگر مسجد ہے تو پھر ممبر بھی ہے مسجد ہے تو ممبر دلات بھی ہے پھر موزن بھی ہے پھر وائز بھی ہے تو میرا محترام اے مسجد اے ممبر اے صلاتہ ازادیاں تینوں کہیں آتا کتیاں پوری تو مجھے کرے سوہاں بھائی ناہے آجیا توم چلاتا ناہے آجیا توم چلاتا ناہے آجیا توم چلاتا ناہے 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 جکنا پہنگا کسن کھدا دی دیکھے کر میرا پھیلوں سائن نہ ہو گھڑی دن کیوں غلط مانر ب سے لکھی وہاں موسیقی 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 اس کسیدہ جڑا مشرات رہا ہوندے ویچھے لفظ جنت تھوڑے بندے خوش ہوئے کیوں اس واسطے دوانوں پاک گئے جنت دوانوں یقین ہے کوئی ہور ہوندہ تو ضرور خوش ہوئے ابھی جنت بھی مل دیئے تو سی بھائی لائے کے بیٹھی ہو جیڑے انہوں دے بھوئے تھے آگے انہوں نے جنت نہیں ملنی تے ملنی کن ہوئے صدا جی مالک دوانے در آدھیں تو باسیوں میں اتنی تشریح کافی ہے تو میں دسنا ہے چاہدہ جنت کئی نکھے نہ ملنی ہے ایک کیوں جی سلوات پڑھو جو چودہ راضی ہو جائے اوندہ جنے تاندے ویچے گھر بار ہو گیا 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 جنے تاندہ پنجبر چودہ نال پیار ہو گیا مارک میں بھی چھولا گرا اے ہار اے انام ہے انام نصیبہ دوڑے واسطے ذکر حسین انام ہے میرے واسطے ذکر حسین سنانا انام ہے پھر اے تو سونے تو سواکھا ہو گیا دوڑے جنے تاندے ویچے دور چلے گئے ہو گھر بار ہو گیا جنے تاندہ پنجبر چودہ نال تھوڑے بولا پنجبر چودہ نال پیار ہو گیا تسی ذہین اتنے ہو تسی اتنی عقیدت ناس ہو گئے ہو میں نو تشریفی ضرورت نہیں پیشتا رہی بغیر تشریفیں شیر جناب دی جھولی جب آمنا چاہدہ عقیدت برا شیر یو کو زیادہ بھئی سچی مردہ سوڑا دیکو کل حق راز دے سچی مردہ سوڑا دیکو سچی مردہ سوڑا دیکو گرہ کلال دے سچی مردہ سوڑا دیکو کل حق راز دے اوہ تو سجدہ نبیدہ بھاوکار ہو گیا اوہ تو سجدہ نبیدہ بھاوکار ہو گیا جدو پتر علینا اچھو مار ہو گیا جیو 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 داری جند کیا ہوئے جی اچھا اچھا جی اچھا ماشد علی 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 اچھا پھر پڑھ دینا بھائی جڑ دیند کیا ہوئے پوری تمہیں گریسوا بھائی سچی مجھ ساوہ دیکھو کل حکرہ دیکھو سچی مجھ ساوہ دیکھو کل حکرہ دیکھو اوہ تو سگے لے بھاو ڈا گئے اوہ تو سجدہ نبیدہ بھاوکار ہو گیا یو دو سر جدہ نبیدہ باوکار ہو گیا جہ دو پتر علینا عصبہ سے ہو گیا میں بسم اللہ کرا حیدر کا ہے پر تیری چوم بھٹو بھی میں بڑا پریشان ہے تیری زلگی ہوئے نہیں نہیں بول سی انشاءاللہ تیری زلگی ہوئے ہوں جہاں پہ اکل کو مجبور و جنگ دیکھا ہے وہاں امیر کو مصروف جنگ دیکھا ہے ارے جہاں پہ پہنچنا سکے مفتیاں نے تین اختار وہاں میں نے علی کا ملنگ دیکھا ہے در زلگی ہوڑکو نہ بولے سی ہوڑکو نہ بولے سی پوری طور جو چاہدہ بھائی تانے جھلے تانے جھلے علم کو لائی مجلس کے اکرینے ذکر حسین ذکر محمد دوال محمد کیوں کریں جائے بے ساکتانے ملے مگر دسنا چاہدہ تو بے وارسوی تو بے وارسوی تیری عظمت دسا چاہدہ آمد اندر ساما زامنے اللہ کو نہونے سکھ جیندہ آمد اندر ساکھ جیندہ آمد اندر ساکھ جیندہ آمد اندر ساکھ جیندہ آمد اندر ساکھ جیندہ زامنے اللہ کو نہونے سکھ جیندہ زامنے اللہ کو نہونے سکھ جیندہ آمد اندر ساکھ 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 جیندہ ہوا گیا جینا زہر جینا زہر جینا زہر ہوا گیا گیو گیو سارے پہلو ہائے دار ہائے دار گیو زندگی آگے جینا زندگی آگے اللہ اللہ ہے یینٹ میرا کافی ہے مگر میں اسرانہ مہمان کی میرے دل referendum شرگو حالات امام زمین والمانire گلت مقصد ہے سرکار دی تحریف تیری زندگی ہوئے تیر مونسی اتنے جیشن منا رہے ہیں جنگ پورے پاکستان ہے ہر مقام تے یہ پوری عرشی مخلوق جیشن منا رہی ہے جنگ اللہ میرا دلہ دے میں فرشا دے دلالہ اتلا عرشاں تے فرشاں توں عرشاں تے کہ ایک شخار حسین بادشاہ دی آمد ہے کہ کیا عرشی مخلوق کوئی خوش ہے یا کوئی نہ کوئی اُنہ میں جیشن منایا ہے یا کوئی نہ تو سرکار حسین بادشاہ اور مولا غازی دی آمد خالق کی بریان ایک سنی جیسے سلوات پڑھ لو آو بشو اللہ میں بڑی دیر دی انتظار آئی بے زہور سن آوے ہاتھ بانی آوے تھے پھر لطف زیادہ ہندہ نا اور گالزیں نہیں تھے کہ عرشی مخلوق خائقِ کبریان ایک حکم دیتا ہے اللہ دی ذات نے پوری عرشی مخلوق ملک صاحب ایک حکم دیتا ہے وہ جیڑا حکم دیتا ہے رضان صاحب اوہی میں کوشش کرنا کہ سنا کے دعا لے سکا اور ذہن تیار نہیں بندے دلقاتل اتبدا پتہ نہیں انہیں آتھے مکنہ تھی سن دی ایک بندہ ہوتا ہے دو سو بندے تھی نظر دے ہو جائے تو میرا محترم میں عرشی مخلوق دی گال کر رہا کہ خالق کی بریان جیڑا عرشی مخلوق نے حکم دیتا اوہی میں دینا اوہی میں دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بڑی جن کے ہوئے پھورو ملائک جاؤ زمین پر جہ جن تم مناو حسین آ گیا ہے پھورو ملائک جاؤ زمین پر جہ جن تم مناو حسین آ گیا ہے پھورو ملائک جاؤ زمین پر جہ جن تم مناو کون آ گیا ہے تھوڑا جے بولو کون آ گیا ہے حسین آ گیا ہے جبری رات کی تین مالک کوئی ہو رکا ہے میں رشاہ دیکھتا دردہ کیلے بھائی پھورو ملائک جہ 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 پھورو ملائک جہ 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 ہے جبرل جاؤ جلزا سجاؤ تو حضر کبو جاؤ حسینہ گیا ہے ایلی حادی ایلی حادی ایلی حادی مالا جو ڈیلی حادی ایلی حادی جبرلی حادی کتنی مالک جنت سجائی گئی دوزت بوچھائی گئی تمام ارچی مخلوق انبیاء بھورا غلمان ملائے ساری ارچی مخلوق یکس ہوئے کتار بڑھ کے کھلی ہونے سے جاوی جبرلی حادی نے بڑی جلدی ہے مولا میں نے جلدی ہونی چاہتی میرے استاد گھر حسین آیا ہے نبیاء دلاج دیندہ کہ جائے اچھا جبرل ضرور جاؤ اگر کیمٹی کرو ہاں ذرا زیند جا دے بھی ضرور جاؤ مگر میرے محمد تی علی تے بوئے جا کے انج کھلونا ہے جب یہ بڑے گھر خوشی ہوئے نا اندے بوئے تے کم بھی کھلو دے مالک اسی ارسی مغلوب تب پہلے شہیدان دے کمی ہے اچھا جے کمی ہو بڑے گھر خوشی ہوئے نا جے کمی کچھ لائے جاندے مالک لائے تے جاندہ پتہ نہیں تیری ساتھ کی چاہتی تو آپ ناچ عوالے کم رہے تے بھی کمی ہے بھائی یہاں دن کو یہاں دن کو یہاں دن کو کی کلیاں اٹھاؤ مزمبل مدہ چل کیسے ارسا جاؤ بسم اللہ پڑے کے بسم اللہ پڑے کے نا دے انے کے ترانے تُنا ہو حسینہ گیا ہے سامین مطرم الان سمات فرمالے ہو آٹھ اور نو شبان المعظم انشاءاللہ جشن پاک بعد از نماز مغربین بمقام بیرہ مار مشتاق حسین ملا بستی ملا والی چاشا حمد اللہ برستہ پنڈی مالا جھاند جدوی پڑن والے حضرات سلطان الزاکرین کبلو کعبہ بابا مقدم سید زرغام باشا بخاری انشاءاللہ داتو یارہ وجرات ملک مختاش انکھوکر آٹو نو وجرات غلام باس فریدکا تنویر باشی خانہ کامران باس بیئے بابا سید علیہ نباس بخاری زہیر لیاکت تھریم عزادار شبیر فوق سید محمد علی گردیزی اور فیدا حسین خانوانہ انشاءاللہ پڑھ سن جشن پاک دویت شامل ہو کے ثواب عظیم اور ثواب درین حاصل کرنا جشن شان کلندر یارہ شبان انیمئی بروز جمیرات محلہ سلطان اللہ پیپل چوک بعد از نماز عشاء انشاءاللہ تشریف لیا جا کے ثواب عظیم اور ثواب درین حاصل کرنا ہون جناب در سامنے زاکر علیہ با مدہ حیال محمد ازباب شاہر علی عمران سید آنڈ عزا بخاری ہون جناب مخدوم مظفرہ بحث قریشی انہ دے بعد جناب غلام بحث رتن آف لاہور انہ دے بعد جناب گلفام حسین ساجد انہ دے بعد خطیب علیہ سنت جناب مولانا ابراہیم خرشدی آف آمن قرسیال اور حرف آخر تے زاکر علیہ با شہباز پاکستان ملک ساجد حسین ساجد آف رکن اوہ کتاب کرسن بارعظمت علی محمد باواز بلندر سلوہ مومنین حضرات سابتو پہلے دے دعائے کہ مالک کائنات آج دیزتا والی رات دا صدقہ تو سا تمام دا ٹرائیا اپڑ دربارج قبول و منظور فرماو آج دی رات دا صدقہ پاک حسین تے عباس بادشاہ دی پاک امہ بے اولادان اولادن ارینہ تا فرماو مالک کائنات مکروزان دے کرز ادا فرماو مالک کائنات آج دیزتا والی رات دا صدقہ بے گناہ قیدیا نیاں قیدہ رہا فرماو سلوات پڑا لے محمد جات بلندہ وازا سابتو پہلے میں توسا تمام مہربانہ دا اپڑے بزرگان دا بائیاں دا اہل وطن دا اہل جنگ دا شکر گزارا کہ سارے تشریف لے اے ہو سارے نال رل کے پاکہ دی پاک خوشی دے وچھری کوئے ہو توسا خوشی منے دے پہ حسین دی ماتون کسی دا موت آج نہ کریں اور اس تو بعد میں اپڑے مہمانہ آزاد آرہاں دا شکر گزاراں میرے بزرگن ملک ریاض حسین صاحب پتو کی تو توسا شریف لے آئیں بائی سائل حسین صاحب بکارا تو عفضل شاہ صاحب مخدوم غزنفر شاہ صاحب اسلامباد تو بائی مقرب رضا خان بلوال تو بائی شہباز نکوی صاحب لاہور تو اجاز گوندل صاحب بدو ملی تو اور بھی جتنے مون سرگانہ صاحب لاہور اور بھی جتنے میرے موزز رمان آزادار پاکن جی خوشی دیو ساڑے نال شریف ہوئے میں سارے آنڈا شکر گزاراں بائی زیر اور صاحب سارے جتنے بھی آزادار مہمان توسا سارے آنڈا شکر گزاراں حسین دی ماتونیت ہر سال خوشیہ نصیب کرے جناب دانیال بخاری صاحب نہائیتی اختصار جنال پڑھ سن انہیں تو بعد مخدوم زفر صاحب انہیں تو بعد بھائی غلام باسرتن صاحب انہیں تو بعد ابراہیم خرشیدی صاحب اور آخر تے شباز پرکستان ملک ساجد حسین رکم صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلاوات پہلے جملے سے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں جو رمضان میں نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں جو شعبان میں نازل ہو اسے آل عمران کہتے ہیں کوشش کرو آخری ازدار آخری ازدار تک جاگنا جو نہیں بولے ان کو ساتھ ملا لو جو نجاست سے پیدا ہو اسے یزید کہتے ہیں جو نازل ہو اسے شبیر کہتے ہیں دیکھیں سارے مل جائیں تو جمعہ کہنے کا لطف آئے گا جاگنا حسین کا واسطہ نماز جو پڑے اسے نمازی کہتے ہیں نماز دی سے پڑے اسے حسین ابن علی کون حسین فقرِ آدم ہے حسین فقرِ موسیٰ ہے حسین خدا کا نور ہے حسین محمد کا خون ہے حسین علی کا لال ہے حسین حسن کا جمال ہے حسین بطول کا چراغ ہے حسین کون حسین پہلے ازادار سے لے کے آخری ازادار تک جڑے ہوئے ہاتھ سید ہو بانی مجلس کی جبانی ہے جشن کی ایسیت سے حاضر ہوا ہو تمہیں واسطہ جناب سیدہ مل علی کے آخری سیدہ کا اگر سمجھ آئے اس طرح بولنا جیسے حلالی بولتے ہیں نہ سمجھ آئے پورے پنڈال سے رازی جاؤں گا کون اس ہے جس کا ازادار مرک نہیں مرتا جس کا دشمن مر کے لانت سے نہیں بچتا سبحان اللہ چالو آج سارے اگلے پچھلے ملو چاہو آج آخر تک اے دری دیکھیں بی بی اب حسین نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا حشر کیا بتاؤں آج چار شعبان کل پانچ شعبان بی بی زینب کی بھی آمد قریب ہے جاگنا آپ اس جملے کی قیمت پورے پہلے ازادار سے آخری ازادار تک ضرور ادا کی جئے گا ناب زینب بی بی زینب دربار یزید میں پہنچی یزید نے شمر سے کہا شمر بتا جنگ کیسے ہوئی شمر نے کہا ہماری فوج زیادہ تھی دوسری طرح بہتر افلاعات نے سب کو قتل کیا تیرے دربار میں آگئے اب جو بولے گا دکھی کرے گا بی بی زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے جو ٹھوڑتا ہے اس سے پوچھ فوجیں کتنی یہی تھی واپس کتنی آئی ہیں چاہو آخر تاک مہربانی فرما اور ریایتی داد لینی نہیں اگر اگلے جملے پہ قیمت بنے تو پھر دیجئے گا بی بی نے کہا جب میرا بھائی حسین اتنا بہادر تھا جب انہوں نے کربلا کی زمین پہ ڈیرے لگائے ہیں تو ہزاروں کاغذات پہ لکھا گیا تھا فلاں کی فوج اتنی ہے فلاں کی فوج پاپی شاہ رہے تھے تو انگلیوں پہ گن رہے تھے فلاں کی اتنے بچ گئے شاباش شاباش دیو سلامت رو دونوں ہاتھ ہلند کرو پوری طاقت شرب کرو بولو بولو سغی سردار کل امیر اللہ اللہ قرآن میں فرمارا فض قرونی اچھے ایک بات کرو ایک بات کرو آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا شیطان کو بھی جنت سے نکالا جب آدم کو جنت سے نکالا تھا تب شیطان کو جنت سے نکالا آدم کا پہلا قدم جنت سے باہر آیا آدم روتا رہا شیطان کا پہلا قدم جنت سے باہر آیا ہنس ترہ جتنا آدم رو اتنا شیطان ہنسا آدم کا پہلا قدم زمین پہ آیا روتا رہا شیطان کا پہلا قدم زمین پہ آیا ہنس ترہ آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اسلامی سال کا میری طرف دیکھنا آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اسلامی سال کا پہلہ مہینہ محورم تھا جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اسلامی سال کا پہلہ مہینہ محورم تھا اگو حلال زادو حلالیوں کی طرح جملہ خریدنا آدم نے اسٹیلیا کے پہاڑ پہ کھڑے ہوکے اعلان کر کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا زمانے والو سنو جو محورم میں روئے وہ آدم کا بیٹا ہے جو ہنسے وہ شیطان کا بے شاہ باز جیے کیا باز کیا باز حیلری کلاندار دیکھیں بزرگ مجھے کہہ رہے ہیں دوبارہ جملہ کیا ہے جملہ میں نے کہنا ہے اگر میں پوری طاقت پھر شرف کروں گا اس جملے پہ کہ اب میں ذاکر وہ تو نہیں نا جو پھر ایک دفعہ جملہ دوبارہ نکھو میں اب پوری طاقت پھر شرف کروں گا لیکن اب پھنڈال یا اٹھ کے بولے یا اس طرح بولے جیسے بولا جاتا ہے بات ٹھیک ہے جی آدم کو جنت سے نکالا شیطان کو جنت سے نکالا آدم جنت سے نکلے روتے نکلے شیطان جنت سے نکلے ہنچتے نکلے جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محورم تھا جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محورم تھا آدم نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا زمانے والے سنو جو محرم میں روئے وہ آدم کا بیٹا ہے جو ہن سے وہ شیطان کا جو ہن سے وہ شیطان تیر شابان کو حسین دنیا میں تشریف لائے یہ قبلہ بڑے ذاکرین تشریف فرمائے اس جملے کی تعاید کیجئے گا یہ جملہ میں پہلی دفعہ کہنے رکھوں اور اگر آپ سب کو اچھا لگے تو میری محنت قبول کیجئے گا اور دعا ضرور کیجئے گا تیر شابان کو دیکھنا میری طرف مہربانی فرماؤں آتے جاتے رہیں گے میری طرف دیکھیں تیر شابان کو حسین دنیا میں تشریف لائے بس آخری جملہ اسی پہ چھوڑنا چاہتا ہوں تیر شابان کو حسین دنیا میں تشریف لائے اللہ نے ایک سے دو ہزار تقریباً فرشتوں کو حسین کی آمد پہ معاف کیا جو مجرم تھے اللہ کے جو مجرم تھے اللہ کے میں نے کہا پالنے والے تو حسین کی آمد پہ فرشتوں کو معاف کر کے کیا بتانا چاہتا تھا اب جو جملہ مجھے سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو یقین جانے پورے پنڈال کے ہاتھ اٹھیں گے میں نے کہا پالنے والے حسین کی آمد پہ اتنے ہزار فرشتوں کو معاف کر کے بتانا کیا چاہتا تھا آواز قدرت آئی ہوگی دانیال تمہیں بتا رہا ہوں اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو مجھ سے نہ مانگو حسین سے مانگو حسین سے مانگو اللہ کے ایک فرشتہ دردائی بس آخری جملہ اللہ کے ایک فرشتہ اسی جملے میں میں نے چھوڑ دینا مہربانی کریے گا آخری بندے تک اللہ کے ایک فرشتہ دردائی اللہ نے اسے سولہ ہزار پدوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا جنت میں بہت بڑا مقام عطا کیا ہوا تھا لیکن اس سے غلطی ہو گئی فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر اس نے فرشتوں سے کہا کیا کوئی اللہ سے بھی آگیا اللہ ہے یہی بات اللہ کو اچھی نہیں لگی اللہ نے جنت سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا کئی سو سال زمین پر رہ کر معافی مانگتا رہا توبہ قبول نہیں ہوئی تیج شبان کو حسین دنیا میں تشریف لائے جبرائیل جا رہا تھا محمد کو مبارک بات دینے کے لیے دردائیل نے محمد کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جبرائیل کی گزارش کی کہا مجھے محمد کی بارگاہ میں لے جا میں دردائیل محمد کی بارگاہ میں جا کر محمد سے معافی مانگوں گا محمد مجھے معاف کر دیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا اب دردائیل اور جبرائیل آخری جملہ جاگنا حسین کا واسطہ دردائیل اور جبرائیل دونوں محمد کی بارگاہ میں پہنچنے دردائیل نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہا حسین کا واسطہ مجھے معافی لے کے دیں میں توحید کا دشمن ہوں میں نے توحید پہ شک کیا تھا مجھے معافی لے کے دیں محمد نے حسین کو آسمان پہ اٹھا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بالنے والے تجھے اسو حسین کا واسطہ جس نے کربلا میں تجھے بچانا ہے بھول کر اسے دوبارہ مقام اتا کر دے اللہ نے دردائیل کی طوبہ بھول کر لی دوبارہ مقام اتا کر دیا میرے ذہن میں پھولتی جا گیا جو توحید کا دشمن ہو اسے حسین کے ذریعے معافی مل سکتی ہے اگر کوئی حسین کا دشمن ہو توحید سے معافی نہیں لانت ملتی سامین مہترم ان جناب دے سامنے زاکرہ علیہوہ مدہ حیال محمد عزت ماد کاریل کا سائد خزینہ تل کا سائد جناب مخدوم مظفر عباس قریشی صاحب انہوں دے فوراں بعد بل کے پاکستان دی نامور شخصیت کاریل کا سائد خزینہ تل کا سائد مدینہ تل کا سائد شہباز پاکستان شایر علی عمران انیشو دہرہ سانید مہوری افتمدہ خان جناب غلام عباس رتن صاحب آف لہر انہوں دے فوراں ویاد زاکرہ علی محمد گلفام عشان ساجد صحید انہوں دے بعد خطیب اہل سنت جناب محمد ابراہیم خرشیدی صاحب آف آمن پرسیال انہوں دے بعد شہباز پاکستان حرف آخرت جناب نلک ساجد عشان ساجد آف روکن وہ خطاب فرمائیں گے برعظمت اعلی محمد بہواز بلانتر صلوہ اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینہ ما یرید اللہ لیوزہبا انکم اجسا حل البیت ویتحرکم تتخیرا صلوات اللہ صلی اللہ میں توڑا وطنی نیاز مد بلکہ سادات دا خصوصاً بالخصوص ماتمیاں دا جوڑا بدار ماتمیاں دیاں جوتیاں چاہا کہ سیرتے رکھن نو فخر سمجھنا میں مالکہ دا ایک کمی بڑھ کہ توانو مبارک دے ونیا کہ بادشاہدی آمد دی مبارک ہوئے خیر ہوا آج اس بادشاہدی آمد ہے جی بسم اللہ کیا بات کیا بات کہنات اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ تے او دا پاک نبی ممنون ہے حسین دی ذات دا اللہ تے اللہ دا نبی جین دے وست اللہ پوری کہنات خلق کیتی اللہ لے ما خلق تا میرا حبیب ما کچھ بھی خلق نہ کر دا تینو خلق نہ کر دا او اللہ تے اللہ دا سونا حبیب ممنون ہے حسین دا تے اج اس دی آمد دا حسین ممنون سرکار وفا رب وفا میں کوئی طلعانی گفتگو دا آدھی نہیں بلکہ میری تک پسندی دا شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے ممبر تکھلو کہ جھوٹ بولنا لانتی بند دا کام میں اس بند دا فین آل محمد مالک زندگی دراز فرماؤن بھئی غلام باسلی لفظ کوئل کوئل تو اگلی گل کے اسٹیج ہے بھئی غلام باسلی مالک بہت زیادہ بخت اس تو زیادہ آتا فرماؤن سرکار وفا دیشان دا اکتا اس تو بعد فورا کسیدہ سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے سرکار وفا دیشان دا کتا کہ سخاوتوں کی حدوں سے اس دی امداد کرے آئے امام بارگاہ واسطے منگ دے ودین بزرگ جترہ بھی پھر سکتے مالک بارگاہ واسطے اس دی امداد کرے جلدی اجالے سہر کے دیتا ہے بھائی غلامباس خدا کے بعد یہ عباس کی کرامت ہے غیر ہاتھوں کے کشکول بھر کے دیتا ہے یار کیا بات ہے یار سلامت رہو سلامت رہو یار سلامت رہو اے آئی دی رات دست کا جولی جا کے دعا مگدہ پہا اے جتنے حلالی موالی بیٹھے ہو اتری دیر تک اسے حلالی موالی نو موت ناوے جتری دیر تک چودہ دی زریعہ نو اے ہاتھ ماسناکار لہوے مالک سلامت رہو بس سنو تونو کسیدہ سنونا ایک سونی دی سلوات سنونا تونو کسیدہ سنونا سلوات اینج سڑا ہو جی میں آل محمد اللہ کے سلوات ہیں غازی بات شاہدی دنیا تے آمد ہوئیے میں محول دسنا چانا کہ محول کی میں ہے ملک سلام سرکار وفا رب وفا خالق وفا دنیا تے آمد ہوئیے تے محول کیا ہے کھلے پھول کلیوں کا من مسکرات سہر کے بھی تیور اجالے ہوئے بسم اللہ اینج نہیں اینج نہیں دو بیات پرند کر کے نعرہ ہے دری کھلے پھول کلیوں کا من من مسکرات سہر کے بھی تیور اجالے ہوئے کھلے پھول کلیوں کا من مسکرات سہر کے بھی تیور اجالے ہوئے کھلے پھول کلیوں کا من مسکرات سہر کے بھی تیور توڑی ازندگیوں میں غازی بادشاہ دنیا تے آئیں جناب پاک سین ملکہ حبش سین فضا مسجد نبویچ آئیں نماز فضرتباد علی بادشاہ تاکی بات تو فارغ ہوئیں میری سین آدم مولا مبارک ہوئے سرکار بفا دنیا تے آئیں مصرہ ثانی گورنال علی بادشاہ وہڑچ آئیں بلا تشبیح آپ نے علی انہوں اپنے ہتھا تے چاہیا ہے نیاز مولا بیکڑا میرے پاسے مصرہ ثانی بیش کردہ بے ہاں بھئی کھلے پھولے کلیوں کا من مذکر آیا سہر کے بیتے ور جانے ہوئے کھلے پھولے کلیوں کا من مذکر آیا سہر کے بیتے ور جانے ہوئے ہے وہ دیکھو دارا فاطمہ کے سہن میں علی اپنا بچپن سانبھالے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ سامل کے بولو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تو نے سلامت رکھیں اے حد شالا کسے کتے دیں محتاج نوہیں دنیا تے آئے سرکار وفا جھولے چپایا ہے میری پاک سینڈ نے ایک پاسے بیٹھیں ایک پاسے حسنین دو میں بھیرا بیٹھیں توجہ میرے پاسے نیازے مولا بے کھڑا میرے پاسے مندر کھڑے کبھی پیار سے کہہ دیا اس کو بھائی کبھی پیار سے کہہ دیا اس کو بھائی کبھی اس کو زینب نے لوری سنائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مندر کھڑا ہے کبھی پیار سے کہہ دیا اس کو بھائی کبھی پیار سے کہہ دیا بھائی کبھی اس کو زینب نے لوری سنائی اسے گود میں لے کے کچھ ہو رہے ہے جو خود کو دے ظہرہ کے پالے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ توڑی آزین کیوں میں آخری بندے تک حلالی موالی مصرہ سننا ہے مصرہ سننا ہے ایو بادشاہ یارہ سال ست مہینے دا جنگ سفین بیدان اچھ گیا غازی بادشاہ حملہ کیتا ہے انس بید شامی سارے کانڈ بھی کھا کے نس بید جناب مالک انہیں ویندے پہنے انہیں مارونا انہوں بھجان نہ دیو انہوں بھی تھائیں راج جناب سرکار وفا جناب مالک اشتر دے پاسے بے کیا دن بھگاڑوں سے لڑنا بھی کیا دین ہے یہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ غازی بادشاہ جناب مالک اشتر دے پاسے بے کیا دن بھگاڑوں سے لڑنا بھی کیا دین ہے یہ بھگاڑوں سے لڑنا بھی کیا دین ہے یہ کہ ابن علی کی بھی توہین ہے یہ کہ ابن علی کی توہین ہے یہ علی کے لوحوں سے وہ کیسے لڑیں گے جو بز میں نبی سے نکالے ہوئے ہاتھ بلند کر کے علی مول علی مول بسم اللہ مالک سلامت رکھے مالک تو انہوں سلامت رکھے بسم اللہ اونے ایک حسین بادشاہ جی نہ ہاتھ مولا دے ملاد تسوڑی سائن بسم اللہ پہن کر لباس تفلی پیمبر کی گود میں پہن کر لباس تفلی پیمبر کی گود میں رب کھیلتا ہے آپ بہانِ حسین کے یار کیا بات ہے یار سلامت رو مالک تو انہوں سلامت رکھے مالک تو انہوں سلامت رکھے بھئی اباس بچے تو ایک گل یاد آگی میدانِ خیبر تاریخِ خیبر تاریخِ خیبر اچھا پاک رسول اپنے سابین واقعہ یار گل سنو اپنے بال لے کے اتھے لینج کھلو تاریخِ خیبر اچھا پاک رسول نے اتری دیر تک حرکت نہیں کر دی جتری دیر تک وہی نہ آگے سرکار فرماندے بہن سابین اے اپنے بال لے کے اتھے لینج کھلو ونیوں کیوں میرا بادشاہ سرکار آدھن جیسے لے میرا بھرا علی گزرے نا اتو میرا بھرا علی جیسے لے گزرے اِنہ بالا تے تُسا ایک سوال کرنا ہے انہ کے بادشاہ کیڑا سوال سائی آدھن اِنہ بالا تُو پوچھے ہے جیلے میرا بھرا علی گزرے تاکہ ابھی اس جوان نال تُسا پیار کریں دیو اپنے بالا تے اس سوال کریا ہے کہ اس جوان نال تُسا محبت ہے جی بچے آکھن نا جی ہاں ہے باتہ بڑی خوشی دی گا لے جی آکھن نا نہیں تے بالا نا کچھ نہیں آکھنا گھر ونج کے انہ دیاں ماما نو طلاق دے چھوڑنی ہے ہمیشہ علین المحبت کردہ ہے حلالی توڑیاں زندگیوں میں حسین بادشاہ سائیں ایک مصرہ پہلا مصرہ نماز تے ازان نماز تے ازان ایک مصرہ روحِ نماز ہے علی روحِ ازان حسین ہے بسم اللہ بسم اللہ توڑیاں زندگیوں میں روحِ نماز ہے علی روحِ ازان حسین ہے روحِ نماز ہے علی روحِ ازان حسین حسین روحِ نماز یہ ہے علی روحِ ازان تبجھو یہ ہے جس کو قرآن نکھو دے پڑے ایسا قرآن حسین ہے بسم اللہ دو بے ہتھ بلند کر کے حیدری توڑیاں زندگیوں میں کون حسین کون حسین اور دسہ میرے بادشاہ یعظمت کی دریاں بھائی دین خدا کو ناز ہے تیرے سعید جان پر کعبہ ضرور بھیجتا بھائی اب تیرے جان پر اب وہ تیرے آن پر قدم میں جس کے عرش ہے وہ آسم حسین بسم اللہ جس مصر رہاست میں ایک سیدھا شروع آخری مصر آخری مصر میں بھائی اباس توڑے درمیان حیل نہیں کیونکہ میں خود بھی سننا بہن جدا قیامت علی دیوار فیصل ہو وی سی نا بھی آئے جنتی آئے دو زکی دو زکالے دو زکالے پاس جنت لے جنت لے پاس وی 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 تیری زندگی مین دو زکالے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مکوان 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 جلے فیصل ہو وی سی نا اے روز کی اے جتی اس سارے انجھے کٹھے ہو کہ جنت طلب سے اس سارے کٹھے ہو کے جنت طلب سے بھی دیپے فریشت آئے کار سنو جلدی نال اوہ جڑا سامنے محل دراندہ پہ اس محل داخل ہو مہات مان کیا سرکار خیرت ہے اس محل چھے اوہ فریشتہ جلدی نال اس محل دے اندر داخل ہو اج بطول دے بچڑے قوم شیع نال کتاب کرنا ہے اسی ایک لمح تو پہلے اس محل دے اندر سوچت ود کے خوبصورت محل سوچت ود کے خوبصورت محک سوچت ود کے خوبصورت منظر سوچت ود کے خوبصورت کالین سوچت ود کے خوبصورت ممبر تے ممبر تے علم ممبر تے علم ہن نگران تطہیر مقصد انما تکمیل پنچتن سرکار عباس تشریف لے آسکر اسی سارے اٹھی سا ہیں مالک دس سیدہ سلام شیو بہجو تشریف رکھو مولا حسین آندے پہن آجنا خصوصی فلتاب کرنا توڑے نا تطحید قدمانال مطاہر قدمانال میرا پاک امام آسین اس ممبر تباسن سرکار مصطفی لبادنال مسکرا کے سارے قوم اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا حسین ساری قوم شیعہ دے پاسے مسکرا کے گڑی کا لکھ سنہا بھئی اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں عرم تھام کے ماتم گلی گلی کیا ماتم گلی گلی کیا مہمان آج تم ہوئے عرمیز با حسین بولا بولا سکی لال کلندر اتنے ساری قوم بولا ملک پاکستان دیمائی ناز شخصیت کاری القصائد خزینت القصائد مدینہ القصائد مولاد مہر افتار مداخان شباز پاکستان ذاکر علی با مداخی علی محمد نہائیتی واجب الہترام عزت ماب جناب غلام عباس رتن صاحب آف لاہور انہ دے فورنگاد گلفام حسین ساجد صاحب انہ دے بعد خطیب آل سنت اللہ مولانا محمد ابراہیم خرشدی صاحب آف آمن برسیال حرف آخرت شباز پاکستان جناب ملک ساجد حسین ساجد آف رکن اوپر سندار عزمت علی محمد بلانتر صلوہ دعائے اقرائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن رحیم اللہم موکن ولی کل حجت بن حسن صلوات علیہ وعالی آبائی فی حاض سات وفی کل سات من سات علی لہ نها ولی وحافظ وقائد ونصیر ودلیل وائن اتا تس کی ارز کتا وانو تمت اہو فی حات تبی لا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج بامقام قریب سولہ اور ستارہ شبان دی درمیانی شاب انشاءاللہ میں بھی نوکری کرنگا کامران عباس بی اجاز حسین جن بی سا باب محسن قاض بی سا کری والا ستارہ اور اٹھارہ شبان دی درمیانی شاہی سولہ ستارہ سولہ ستارہ وسترین یا علی کین والے او جائیں وسن او گھر وسن جتھے پنجہ بارہ چودہ اندھا زکر دریا کو موج دریا دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے چوتھے مصرے تو دو چیزاں سامنے آنے ایک تا عقیدہ سامنے آنے دوسرا اے سامنے آ جان کہ میں پڑھنا کتنا دو چیزاں دریا کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹا ہے اور خیرات خیرات موسیقی دریاں کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے دریاں کو موج موج کو پھر پیاس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے خیرات خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے بسم اللہ کرم خیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا ہے ایسے بلند ہاتھ ہیں ہیدر کے لال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں ہیدر کے لال کے اگلی لین سننی ایسے بلند ہاتھ ہیں ہیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے اور دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے جھگنے نہ انبیاء کال علی دنتی آجی تریشہ اوہ بزرگ ایک لفظ کسر دنال خصوصا ملک مختار مولا سیدن بیمار یاد رکھو مولا دا فرمانے کہ تسی اگر کسے واسے دعا منگو گے نا پھر آپنے واسے منگن دی ضرورت نہیں ہاں دعا منگو بیمار اور مولا دے بیترین مدہ خان مولا سیتے کھڑی وہ ایک جملہ دیرن میں انہوں دا نہ لے کے پڑھیں اور اس دا سوابی انہوں دا انہوں دی شیطیہ دیوان سے میں لفظ آکھ رہا کہ اوہ پر دین دن کے تریشہ بانے خوش جہانے نئی مندہ انسانے کیوں مولا جو بیمانی تو تریشہ بان موسن انسانیت پاک زہرہ دا راج دولارہ علی دا لخت جگر میں صدقے ہوں سکی امام حسین بادشاہ غازی دا سردار بظاہر اس دنیا تے تشریف کینے بظاہر بظاہر وہ جی قدوں دیں آدم نو بھی نہیں پتا مولا دنیا تے آئیں جمع غفیر ہے جنب سیدہ کون ہے اندی حویلی ہے بہت راشے کنادہ انبیاء ملائکہ غورا غلمان مالکہ حقیقی دی آواز آئی اور ہر کسی نوے جلدی ہے جو سب تو پہلے میں حسین دی زیارت کرا ہر کوئی چاہتا ہے میں حسین دی زیارت کرا میں حسین نوے کھا سب تو پہلے میں حسین نوے کھا لیکن مالکہ حقیقی دی آواز جبرائیل آج تیزی بھی خواست زمین تے جا اوہ میرے سید آدھی حویلی تے مولا کیا کھا مالک کیا کھا جا کے پیغام پہنچا کہ جھگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی زد کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے اب آرد حسین کی ہوروں سے کہہ دو فضا کے باہر کھڑی رہیں کیوں اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی جگڑے نہ انبیاء نہ ملائک ہی زد کریں یہ نہ سمجھ سکیں گے اب آرد حسین کی ہوروں سے کہہ دو فضا کے باہر کھڑی رہیں اللہ کرے گا پہلی عوض باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وہی اللہ جلہ وآلہ وَبَعْدَ فَلَا يُرَّا وَكَرْبَا فَشَاہِدًا نجوا مالک ملک وَدَبَرَهُ تَدْبِیرَا وَسَلَوَا قُل لَو قُل لَو ملک امن شیطان رجیم بسم اللہ پیار پیار مل سنیا ہو سفر کردہ کردہ چوتھے زلے چاہے ہیں اٹک تو شروع ہیں پنڈی پڑے ہیں اٹک پڑے ہیں پنڈی پڑے ہیں چکوال پڑے ہیں اے چوتھا زلہ انہیں شور کوٹ بھی ہے کیوں پتہ نہیں ایسے بار لین جانے کیونکہ جشنہ نہیں آراتا تو ہر مولاد مدہ خان نے دو دسان نہیں ضرورت نہیں پانچ پانچ چھے چھے جگہ تھی تو بارحال بابا سید زرغام باشا بابا سید شاہ صاحب اور انہیں لین بابا سید بابا زرغام شاہ اور انہیں لین حکم اور انہیں دا حکم ٹال نہیں سی کوشش کر دیں کل لائم یزید مزاج ہوں دے آج کوئی انسان نہ ہوں دے شبیر نہ ہوں دے دلیاں تے جگتے ایمان نہ ہوں دا نہ دین اسلام دی خوب ہو دی کوئی مرد میدان نہ ہوں دا کیوں میرے پیر جلال یا والدہ جے علم نشا جیو 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 خوشی کے خوشی کے خوشی کے گاؤ ترانے حسین آئے ہیں خوشی کے گاؤ ترانے حسین آئے ہیں خوشی کے خوشی کے گاؤ ترانے حسین آئے ہیں خوشی کے گاؤ ترانے خوشی کے حسین آئے ہیں خوشی کے گاؤ ترانے خوشی کے حسین آئے ہیں خوشی کے گاؤ ترانے خوشی کے گاؤ ترانے حسین آئے ہیں خدا کا دین بچانے پہلی گال جڑیئے وہ جشن دے بانی دے نہ آئے ہیں اگلی گال پھر پڑ لیں سنو اے پانی جلسہ تجھے مبارک ہو مبارک سارے دن ہے لیکن ہے تھوڑی جی ہاتھ کے سنو اے پانی جلسہ تجھے مبارک ہو جشن حسین کا ہے اور جشن میں دیکھو خود اپنا جشن منانے حسین آئے ہے ahahaha جیمین ہاں جیمین جیمین اے گلہ کرنیا سوکھی ہیں ایتھے سلوات نہیں پڑھائی جاندی جذباتی نہیں ہونا سلامت رہو خوشی دی رہا تھے جذباتی کھو جیڑا آج خوشنی اللہ کرے ہو گئی نہیں تھرائش رہے چاہے اب آدھ رو لو جی اے گلے میں باو جی اگلی گل اوکیڑی کرنے کا جڑی جناب جبرائیل نے فترس نال کی تھی ہے ہوں جانتا تو ہے مایوس زندگانی سے ہوں جانتا تو ہے مایوس زندگانی سے تو غم زدانہ ہو فترس اڑانے اپنی سے تجھے وہ پھر سے اڑانے خوشی کے گاہو ترانے حسین اے خوشی کے گاہو ترانے خوشی کے گاہو ترانے لہو اللہ نے کیتی ہے کربلا نال اے اینگل ویکھنا ہے مرشزادی نے جڑا ترس کیتا ہے ترس میں کیا ترس کیتا ہے مرشزادی نے ترس اتا نہیں اے نا دی اتا دا نا جناب فضا ہے جڑا ترس کیتا ہے پہلی گل میں بانی نال کیتا ہے دوسری گل جناب جبرائیل خوشی کے گاہو ترس نال کیتا ہے تیسری گل اللہ نے کربلا نال وہ جڑی گل کیتی ہے ویکھنا ہوں میں آرے سماج چیک کرنا میں اے نا اینو آئیو نا گھبرا تورے دکاہو کے بادشاہ دی آمد اشیر بہت بڑا اے نا اینو آئیو نا گھبرا تورے دکاہو کے شفا جہاں تو ملے گی تمہارے ذروں سے تجھے مولہ بنانے حسین آئے ہے خوشی کے گاہو ترانے حسین آئے ہے تُرانے تک مجھے بے سہا بے سہا را دین کو بے سہا را دین کو دیکھو سہارا مل گیا بے سہا را دین کو دیکھو سہارا مل گیا بے سہا را دین کو تسی جیندے رہو یا تو اڈی میر بانی یہ چیزیں ہاں تے داد دین دے نہیں تے بندے اصل چے اونا کسیدیاں مگر لگ گئے او جڑے ٹرالی تے بے کہ نہیں پڑی دے حال 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 نا کو کلام دا سواد لیکن اے تو اڈی میر بانی میں تھا پہلے میں تھا تو انہوں داد دے رہے ہیں کیا بات اللہ جنگی بسم اللہ کرام بے سہارا را دین کو دیکھو سہارا مل گیا آمینہ کے لالی کو بچ پل دوبارہ مل گیا بے سہارا بے سہارا دین کو دیکھو سہارا مل گیا آمینہ کے لالی بچ پن دوبارہ مل گیا جس کی سجدہ گاہ پلے دارین میں پوچھتے پوچھتے نبی جسی جس کی سجدہ گاہ بلے دارین دارین میں پوچھتے نبی فاطمہ فاطمہ کی گود کو ایسا دلارہ مل گیا مل گاہ مل گاہ مل گاہ مل گاہ آباد رہو لو جی توزیدی لڑتا نہیں جنہا سننا ماشاءاللہ سمجھ دار مجمع جنہا سننا سننا دے پھر لیکن میں ضروری سمجھ دا تھوڑا جا کیونکہ شیر دا مقوم جنہا سنے چاہدے اس واسطے مولا دی آمد ہوئیے مولا دی آمد 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 جامدے نہیں واسط اسی ہیں انہا دی آمد ہوندی ہے جتھے اسی تسی جامدے ہیں جگہ بھی پلیت جمن والی بھی بچہ بھی ہیں جتھے اے آن دن کعبہ باندہ ہیں انہا دا ظہور ہوندہ ہیں نزول ہوندہ ہیں آمد ہوندی آمد ہوئیے سخی حسین بات سارے جو آئے ہیں مبارکہ دے رہے ہیں انبیاء آئے ہیں ایک سیڈ تے اینگل ایک شیر دا ایک سیڈ تے دین بھی آیا ہویا دین دین بھی آئے ہیں انبیاء ماں پوچھے ہیں دین تو بھی آئے ہیں مبارک لے کے مبارک دیمان پاس سے آئے ہیں تین نالے گل کرنا ہے ہاں ابھی آؤں آکھے ہیں اے تا سمجھے چاہ گیا کہ توں حسین دی مبارک لے کے آئے ہیں بھتول دے پتر دی مبارک لے کے آئے ہیں تے اے گل کرنا ہے دین آدھائیں اب کسی کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں اب کسی کا باپ بھی مجھ کو مٹا سکتا نہیں فاطمہ کے لال سے میرا ستارہ مل گیا مجھ کو مٹا سکتا نہیں کافی پڑے آئے ہیں پھر پڑے دیں مجھ کو مٹا سکتا نہیں اے نبی آسرہ ایک کل جہاندہ نبی دی آسرائے ماہ حسین دی خدیجہ آمنہ تو ہوا یا سیاں اولادی پیشوائے ماہ حسین دی نبی دی آسرائے مریم یہ جان دی جلو رب چاو دھاوے جبریل جیندے پوہے تے بل پچھیاں نہ جاوے کہا تو نے کوئی یا جائی سین دی کیوے ہم سربلے جیندے قدمی اٹھے رکھے حسین سر اوہ صاحبِ حیائے ماہ حسین دی موسیقا خلی موسیقا 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 متعدد وار کئی دفعہ ملکجی میں کسیدہ پڑھ چکو چاچا زہود کئی دفعہ میں کسیدہ پڑھ چکو لیکن چلو غیور مجمع عظیم مجمع فہی مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے توزی نہیں عرشیویے سے بہتے جھک دے رہاں دینے سارے مرسلویے سے بہتے رک دے رہاں دینے سارے کہڑی وجہ ہائی محمد جیہاں پیوی اٹھ داریاں کیوں کیوں نہیں سمجھیا نبیان واسطے خدا دی بارگاہ مہا حسین دی تو کیوں نہیں سمجھیا تو کیوں نہیں سمجھیا نبیان واسطے خدا دی بارگاہ مہا حسین دی نبی آسرہ خدا دی بارگاہ محمد جیہاں عرشیویے سے بہتے جھک دے رہاں دینے سارے مرسلویے سے بہتے رک دے رہاں دینے سارے کہڑی وجہ ہائی محمد جیہاں پیوی اٹھ داریاں تو کیوں نہیں سمجھیا نبیان واسطے خدا دی بارگاہ مہا حسین دی میں تا یقین کرو چھوڑ دیتا ہی شاوری چلو دو کسیدے تقریبا اور بڑے پڑھیں میں الحمدللہ پہچان بڑھیں اے چلو ایک میں وہ بھی پڑھ دوں اے میرے کلو سن لو اے میں اپنی مرضی جناب سیدہ دادا اس لیے پر شروع ہو گیا چلو بڑا پڑھیں لیکن اے دے جڑا پہلا مصرہ ہے نا اوہ دے تے ووٹ لائی دیں مصرہ پڑھ کے چیک کری دے اگر تا کوئی ہوا آوے نا کوئی مجمل ہو جیندہ رہے ہیں بھلا ہو پھر ان وہ اگے ٹوری دے اگر نہ کوئی سراندیو من کو گال نظر آئی تیفور ٹینشن کوئی نہیں کافی بھری پہی کوئی اور شروع پڑھ مصرہ پڑھ کے چیک کری اوہ جینہ پردائے اکی دیڑیں بننے آج جینہ پردائے جینہ پردائے جینہ پردائے رکھ دی بطول اللہ تینوں کون آکھ دا جینہ پردائے جینہ پردائے رکھ دی بطول سنا چودہ کاری دینا چودہ کاری دینا بندگی قبول بطول اللہ تینوں کون آکھ دا جینہ پردائے اوہ جینہ پردائے جینہ پردائے رکھ دی بطول اللہ تینوں کون آکھ دا چودہ کاری دینا بندگی قبول اللہ تینوں کون آکھ دا تیرے جلوے تیرے جلوے زمانے لئے بہانے لئے بہانے لئے ایلی وی چوک تینوں دیکھیا زمانے لئے چھنا زمانے لئے جے تُو کردانا جے تُو کردانا ایلی دا نظور اللہ تینوں کون آکھ دا جینہ پردائے رکھ دی بطول آباد رہو دیکھ کے سننے گل پہنچنی چاہیے نا تُو سوندائے نا سوندائے لی مولا مولا شبہ ہی جیرات مکی آئے رولا رولا او دو ایلی نو او دو ایلی نو سماندانا رسول اللہ تینوں کون آکھ دا جینہ پردائے آئے 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 لو آخری میں آئے مولا اچھا آئے 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 میں کوئی آکھر نہ لیے گل نہیں ہے ماشاءاللہ سارے سمجھ جو جھانگیج پڑھتا پیام مرکز ہے کسی وز دے رہو جیسے چیز شروع کی تھی ہے ذاکری دیج کا مز کم اس نو پلے سرات تک ہے جا سکتا ہے اور ایک ادیمی آکھ ہے جو میں کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے مجال کوئی بھی کر سکتا ہے محنت کر اللہ تو رہے زندگی کریں اے پاک مرشزادی نے ترس کی توجری میں پہلے کروں اوہی علمہ اوہی علمہ اوہی علمہ اوہی علمہ اوہی علمہ مہمہ تو وکھیریہ پایا جائیں دہا کے زہر آجایا جھولا پجھولایا اوہِ اللہ مہاوہ صرف مجالیں مولا معافی جائیں میں تقریبا بارہ ملک پڑی بیٹھا سب تو اوکھا مرحلہ میرے لئے میں سعودیہ پڑے ہیں اور اور اس تو بھی زیادہ اوکھا مکہ شہر جو پڑے ہیں ملک جی بہت اوکھا جہاں گئے ہو جہاں جان دی مدینہ تو بارکہ پڑی ہوئی ہیں مکہ پڑے ہیں بارہ کو ملک میں پڑی بیٹھا اور جیڑے ملک جوی گئے ہیں ایک سیدھا لازمی پڑے ہیں فرمیش لوکی کر دیں جے شیرواز یہ نظم شروع کیتی ہے آلہ کیوں نے اوہ وڑی رتے جس لوہ پہلی اونگلی نبی کے آلیہ دران سکھایا اوہ وڑی علیہ مہا سکھی شاباز اوہ سخیشہ باتتے اب دہالے آدن مست کلندر ہے اوہ سخیشہ باتتے اب دہالے آدن مست کلندر ہے گمے 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 جہاں کام دعوا کوئی نہیں کرتا جہاں کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعوا پہ لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوا کوئی تکلندر ہے سخیشہ باتتے اب دہالے آدن مست کلندر ہے سخیشہ باتتے اب دہالے آدن مست کلندر ہے سخیشہ باتتے اب دہالے آدن مست کلندر ہے کھوہ آدن مست کلندر ہے کھایا راج نہیں ہونڈا اوہ ننگا پندہ کاج نہیں ہونڈا اوہ راکھ کے پھرز یلیدہ مت دے جوے اوہ پہنڈا پہنڈا ہے حاج نہیں ہونڈا اوہ پہنڈا ہے ہونڈا مست کلندر ہے بلو بالا بلائلہ الی کارا مجھے اینجا فعالو جشن پاک دا اور یارن شبان دے درمیانی رات اٹھارہ مئی برول بود با مقام ال رضا ہاؤس کوٹھی سید عمران علی عباس کنال روڈ جھنگ پرنول حضرات قاضی وسیم عباس آف نلٹان سید علی رضا شاہ آف دعود خیل ملک علی عمران جعفری آف شیخ پورا باوہ سید ملین عباس شاہ بخاری جشن پاک دے چامل ہوکے سواب عظیم اور سواب درین حاصل کرنا ہون جناب دے سامنے خطیب اہل سنت خطیب آل محمد سرکار علامہ مولانا محمد ابراہیم خرشیدی صاحب آف آمن برسیال اونہ دے فوننباد ملک پاکستان دے مانا سخصیت کاریل کا سائب خزینہ دل کا سائب مدینہ دل کا سائب شاہ واز فاکستان سید مہری افتا مداخان عزت مہم محترم المقام جناب ملک ساجد اسین ساجد آف رکن وہ خطاب فرمائیں گے برزمت آل محمد باواز بالانتر صلوہ باتو کا زبان یا خرج منہ ملو لو والمرجان اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیو مال قرآن والقرآن والقرآن والعلی اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیو مال حق والحق کو مال علی اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت و علیہن فی یوم الخندہ کی افضل من عبادت ساغلائن اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی دموں کا دمی اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا ہو فہاز علیہن مولا ہو اللہما والمن والا ہو وآد من آدہ ہو وابغز من ابغزہو وانسر من نصرہو واغزن خلغزہ اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممات اللہ حب آل محمد فقادماتا شہیدہ اما بات کارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممات اللہ حب آل محمد فقادماتا تائبہ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ آ ہی گئے قبلہ شہباز پاکستان شہباز پاکستان فرما رہے ہیں واہ مولوی میں ثابت کروں گا مولوی اور ملانگ ڈیزائر ہے گریٹ گریٹ ڈیزائر ڈیزائر انٹو بی افریشییٹڈ ای لائک تو ہیدھر اکرار ای پراؤ تو ہیدھر اکرار ای ویڈ ٹو ہیدھر اکرار انی بارڈی کن نار کمبینیشن ویدھر اکرار گو یار سنگیں گا سانگ آف ہیدھر اکرار ہر تھ منت سنز آف ہیدھر اکرار آئی سیڈ تیٹ ان پنجابی کلچر فار اقید آف کلندر آف ارار سوج دباس رکن پاکا دے دار دی نوکری کار کمیان دی ہامی چھڑ دے بڑی مربانی بڑی مربانی پاکا دے دار دی نوکری کار کمیان دی ہامی چھڑ دے جی تو حق نہیں ملے آ سعیدانو اس دار دی سلامی چھڑ دے بڑی مربانی پاکا دے جی تو حق نہیں ملے آ سعیدانو اس دار دی سلامی چھڑ دے اور صدقہ کھا میں پاکا دا تے نوکری نسل امیادی خورشیتی ڈول دا مشور اماننے نمک حرامی چھڑ دے جو بندے مادل سے گھبرا رہے ہیں اور پندال سے جا رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں جنہا جشن منایا غازی دا انہا جنت پرمنینٹ ہو منایا ہے جنہا جشن منایا غازی دا انہا جنت پرمنینٹ ہو منایا ہے جنہا علم تے فتوے لامنے ہیں انہا ماشا روائی سیلینٹ ہو منایا ہے خورشیتی جھنگ دی دھرتی تے میرا صاف کیا اعلان سنو جائیں اٹھتی کے نعرہ حیدری لامنہ نہیں ہو درور تے ایکسیڈینٹ ہوں بڑی مہربانی قبلہ بڑی مہربانی سلامت رہے ہیں بڑی مہربانی سلامت رہے ہیں میں آپ سے دعا لینے کے لئے جو ہے نا قبلہ جس بندے کو برد سارٹیفیکیٹ اجازت دے جس کے ضمیر کی چھات پہ گھر کی چھات پہ نہیں ضمیر کی چھات پہ سرکار وفا کی آمد کی خوشی کا پرچاملہ رہا ہے اسی کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نٹ پہ بھی کہہ چکا ہوں جڑا منکر جشن عباس دائے آج خود شرمہا کے ماروئی سی قبلہ میں آپ کی نظر کھانا چاہتا ہوں جڑا منکر جشن عباس دائے آج خود شرمہا کے ماروئی سی خود شیطی جائے پہ باک ملانگ پہ ساجد رکن دے مصریاں دی زاد دے چاہا کے ماروئی سی اور منکر دے سینے میں چھے میں کروں ہاں فیر عقیتہ تایا فتوے لامنے چھوڑ دے سی یا سید کھا کے ماروئی سی آپ کا سننے پہ موڈ ہے سی آپ کا جشن پہ موڈ ہے سی یہ میرا محترم گرانہ ہے مخنوم گرانہ ہے اور مخنوم گرانے کے حکم پہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور دو سو ہزار سولہ کا اپلائیڈ فارم اسے دس پڑھنا چاہتا ہوں اور شہباز پاکستان ساجد عباس رکن سے لے کر آخری حلالی موالی تک پڑھنا چاہتا ہوں آلِ نبیتی تو عظمت سڑائی کر انا دی رضا بس خدا دی رضا قبلہ مکتے میں مکتے میں بہت بڑی تعریف پڑھنا لگا ہوں پوری توجہ آلِ نبیتی تو عظمت سڑائی کر انا دی رضا بس خدا دی رضا مثل کشتی انوے گھرانہ نبیتا حدیث پیمبر ویواز گوائے اور خرشیدی تو لارِ علیدِ لبائے کر جنت دا بھل سے قدیبی نرائے اور ملہ بغزِ ولایت جنگ والوں فیصلہ کرنا ملہ بغزِ ولایت پھلامر تو بچ مانے ان یہ کرمیں تو روزِ نمازہ تباہے رکان صاحب جنہاں نو ودا تو اہلے پہتے چرا لئینا ہے نو بہ لے دے ویچوی اوہ شمار کہینا ہی اے چاہدار تطہیر پنجانتے آئیے دجائنوں کرائینا ہے اوہ حاکدار کہی ملہ بھولا ملہ بھولا ملہ بھولا ملہ بھولا ہی ملہ بھولا ملہ بھولا بڑی ملہ بھولا سلامت رو اجازت ہو تو ہے تحک اور براث پڑھا چاہتا ساڑھے برا سٹج دھماکے نہیں ہوں دے ساڑھے برا سٹج ولاد مستی ہوں دی تینو پاک کاندے زور دا علم بھی کوئی نہیں کی میں اپنی شاہن بکھائیں دے تینو پاک کاندے زور دا علم بھی کوئی نہیں کی میں اپنی شاہن بکھائیں دے اے آپ آکے آپنے انوکنات رون پائے اور خرشیتی میڈیا نال جناندہ واسطہ اے واضح تو ٹوک میں اکھ مینہ جنو مندہ اینا پاکا تو وانج پوچھ حیدار کی لانی تروی کی میں باز یاب کرائیں دیں وجو مراتب شاہ حالیں شیعہ نو لائن تے چڑھیں دا کھلا جا شاہ نو میں پڑھنا ہے تو اڈی سوڑ تو تھوڑا پڑھنا ہے جنہاں حجرچ سوڑنا ہے انہاں بھی سوڑنا ہے جنہاں مجمع سوڑنا ہے انہاں بھی سوڑنا ہے میرے باد شاہ باز پاکستان پڑھنا ہے تو میاں دراناں کدھی حجرچ بھائی کے سوچے آئی کہ دروت بھائی شہر جلی دا کدھی حجرچ بھائی کے سوچے آئی کہ دروت بھائی شہر جلی دا جنہاں خدا خود آپ کرایا ہے عدد نبی دی دی دا اور خرشیتی شان سورا منا ہے آج ہاتھ پاکستان پڑھنا ہے تو جو سیاد کھا کے سائیں پا منایتن کیا پتا شان آلی دا اجازت ہوئے تھے کھور براشت بڑھنا چاہا جناب دا موڑ ہے سہی موڑ وعدہ کرو پنڈال دا کوئی حلالی بھائی کے بھائی سوائست دا سنائے پاکستان ساڑے مہمانن سٹیج تو علاوہ علاوہ جنہاں ولادی نماز پڑھنا چاہدے ہیں ولادی اکسرسائز کرنا چاہدے ہیں او یاد رکھو نمازان پڑھ زکاتان دے خیراتان کر حجان کر قابدہ غلاب پھات کے آنکھ لبائک اللہ ہم لبائک یہ علی دا بوغ زیدہ قابدہ چو آواز آسی گو بائک شیمار دیوانگو پہ دید بانوانے علی دا دشمن مزید بانوانے اور ساڑا کو جنہیں وگڑنا کا کاپی ہونا ہے دا یزید بانوانے یہی صحیح داندہ نوکار اور میں ڈیفائٹ کرنا ہے توجہ ہے نا کی بلا پیر مرات پوری توجہ میں آج انہیں اڈائی میٹنی میں تقریر کران دین دے ہو انہیں اڈائی میٹنی میں جانگا لے اگر سمجھو چاہ گئی تو میرے جیشانے جانونا پورا ہو گیا بندہ میدان ماشرچ ویسی اللہ اپنی شان دے مطابق عدالت دی کرسی لیسی اور نمازہ چیک زکاتہ چیک خجہ چیک نمازہ پاس فجر پاس زور پاس عصر پاس عشاء پاس مغرب پاس صلات و تصوی پاس صلات و عبادت پاس عدی فتغ پاس عدی شریعت پاس صرف پاس نا پاس حلوہ پاس دیگ پاس جبا پاس کبا پاس ناڑی پاس ساڑی پاس پوری توجہ لیکن جدہ ٹکڑ رائکے چلنا تے گیٹ تو بیسی پریشتے اچن واقفوہم انہم مسئولون روکو روکو جنت پہ گیٹ آلے فرشتے اکسن مولویے حاجیے نمازیے مفتیے وائزے مناظر اسلامے اللہ دی عدالتی چھو پاس ہو کے آیا خلو جو ہے عدی کل ہون کیا سوال بھا کیے اوہا فرشتے اکسن عدی کل پچھڑا ہے جو دنیا جا علی نو بھوک دارے آئی یا علی دے نارے مارے زلمات دے گھور انہیرے آئے جدہ چاندی وران دے چار بنجھے بڑی مربانی جھانگا لے براست میں پڑھوا تے اگر علی دے نو کرو تو نارا کھڑے اوکر مارنا ہے مگر سوڑ کے تاکہ منکر دی پس تارتے نیدر حرام ہوئے مومن نو نجا فیچو دو آمیلے پوری تھا بچو ظلمات دے گھور انہیرے آئے جدہ چاندی وران دے چار بنجھے بھرشیتی جو ستے ہر نو کر وہ دی کرن زیارت کھڑ بنجھے اور جہی دے خون اچھ کوچھ کو جرالہ ہے اس دورو ویگ کے سار بنجھے کہیں آر کماند اچھ لکنا ہے کہیں بھاج کے بے گے چھوارا بنجھے کرو کرو اچھ لکنا ہے ہرمام ہو اچھ لکن ہے اچھ لکنا ہے اچھ لaktی روی ہاتھ کھڑے کر کے ہرمام کردی جینو شجرہ گواہی دے وے حیدری جیدہ ایمان حیدری باون اللہ نبا شاہ سے پوری توجہ سناتا ہوں آج پھر تجارت حسین کی سناتا ہوں آج پھر تجارت حسین کی خوشبوئے برشت ہے حرارت حسین کی زہرہ تیرے لال کی نفاست عجیب ہے قرآن کر رہا ہے زیارت حسین قبلہ پاک نبی فرمائے شبان و شاری و رمضان و شار اللہ لازٹ ٹین میں حضر میں حفظ کیونکہ باوے نہ لائے نباس نہ لے میرا زندگی دا وعدہ آخری چھکا تے اجازت سعیدہ کھولوں تے قبلہ شباز پاکستان تے باوے اور انڈیاں سرگوشیاں دیا گوشت دے ویچے پرشیدی پڑھنا چاہتا پوری توجہ پاک نبی نے فرما شبان و شاری و رمضان و شار اللہ شابان میرا مہینہ رمضان اللہ دا مہینہ رمضان اللہ دا مہینہ کے ہوں انہا کہا شار رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن رمضان اچھ قرآن آیا رمضان اچھ قرآن آیا شابان اچھ کے ہی قرآن آئے پوری توجہ یکم شابان و حیادہ قرآن اتریا پرائے شابان و وفادہ قرآن اتریا سبر دا قرآن اتریا چار شابان و وفادہ قرآن اتریا سات شابان و قسمت دا قرآن اتریا جارہ شابان و حسن دا قرآن اتریا پندرہ شابان و ہدایت دا قرآن اتریا اتارانا لائی پردیج اتارانا لائی پردیج جہن دے آیا شجر نکھر ونجن مہمان مبارک بسم اللہ ارشاں تو آگے فرشاں تے قرآن مبارک بسم اللہ خرشیدی راج کے خوشیاں کار وجدان مبارک بسم اللہ جلالی دے اللہ لانگ جلشان چھٹھی کے نعرہ لائے انسان مبارک بسم اللہ سامین مطرم سولہ ستارہ شبان دی درمیانی رات انشاءاللہ جشن پاتھ موزہ کری اللہ پرنوالہ عدرات سید باوہ شکت محسن قادمی آف قدرات جناب چودری عجاب حسین جنڈوی غلام باس رتن آف لاہور اور کامران عباس بی اے آف لاہور خداب کرسن باس اور یارہ شبان دی درمیانی رات اٹھارہ مئی برودود با مقام الرضا ہاؤس کوٹی سید عمران علی عباس کینال روڈ جھنگ پرنوالہ عدرات قاضی وسیم عباس آف ملتان باوہ سید علی رضا شاہ دعود خیل علی عمران جعفری آف شیخ حبورہ اور باوہ سید نلین عباس بخاری انشاءاللہ جشن باگ ٹھیک نماز مغرب انتباد فوراں شروع جسی جشن باگ دیویت شامل ہو کے سواب درین اور سواب عظیم حاصل کرنا اٹھ اور نو شبان المعظم دی درمیانی رات خوش آمد علیہ تے انشاءاللہ دیرہ مار مشتاق ملا جشن باگ ہوسی پرنوالے حضرات ملک مختار حسین خوکھر باوہ سید زرغام باہ شاہ بخاری کامران عباس بیئے زہیر عباس لیاقت تھریم اسطلاح اور بھی کافی مولاد مدہ خانوٹویلشن باگ دیویت شامل ہو کے سواب عظیم اور سواب درین حاصل کرنا ہون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی ماینہ شخصیت کاری علکہ صاحب خزینہ تلکہ صاحب مدینہ تلکہ صاحب شاہ باز پاکستان سیند مہری آفتہ مدہ خان عزت محب ذاکر علیہ با مدہ حیال محمد محترم المقام دنہ ملک ساجد حسین ساجد آفرکن التماس ہے کہ ممبر حسین پیامن اور اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز دلت جشن بعد امام زمانہ دی بارگاہت پیش کرن برعظمت آل محمد باواز بلاندار سلوہ پچھلے بھائیوں نے التماس ہے کہ بھائی جاؤں نیاز زہرہ اے ایدھ گیٹ آلے بھائی بھی بھائی جاؤں تاکہ جشن دا سانید آمد دا جشن ہے اتصاد نال پاک سانی ماؤسومین بھی تشریف لیا اندازہ بھائی کے نیاز تقیدت و احترام دن اس سارے حرال کے سانید دی خوشی منہ بڑی ہے اور میں اپیل کرنا اپنے عزت امام مہمان جناب ملک ساجد حسین ساجد صاحب کے سانید مکمل جیشن سوڑے سے پر دعا ہے کہ خالقی کائنات آئی جیستا بری رات دست کا قیامت تاکی نند باخت نکائمت آئیم فرمائے اور جناب جیسا ہم نے ملک ساجد حسین روکن میری طرفوں محمد و آلے محمد شیعہ سنیا نو جیڑے تشیف لے زینب دویتو نو ایسے ہزاروں جشن نصیف فرمائے ڈیٹا فرق نی پانا آیا قدنے اور گیا قدنے دین دی تبلیغ کیا ہے اس کے سنو ها کہ چل کتا نس جا اور کتے ہی بن گئے آجا شہزادہ سید مقضان سید زرگام باسدے فرزندہ جمانت بلکہ انہیں ذاکر نے بہت بڑے میں تھے نالینب باسنا بڑا پیار کرنا اترام کرنا کیوں کی ہو رہا خیر ہے کوئی بات کوئی بات نہیں آج اسنا آسانا چاہید ہے آج بسوریاں میں گانا چاہید ہے اکی منہ نہیں اسی جائید ہے سارے پاس اسی دا جشن ہے نا سچین دا جشن ہے اونا امامن کی مننا ہویا جن اتر امام بن ندی کھڑو کے چاہو کیا چاہتا ہے جو میں تین دس چھڑا نا تم کدہ پتر ہیں انہیں یہاں بنے آکھ میرا تھے نہیں ہاں امامنی مننا سنی شیعہ امامن سینہوں تے مندینے امالوی سنیاں دا ہی نا اسا کو آپ بڑا ہے بایا مولویہ ساں بنائے جی نہیں جدے زین اچھ حسین آجاوے نا او دن نہیں چڑھنے نا تے جنت دکان دے آو گیا یہ کس حسین نے رخ سے نکاب اٹھایا ہے کتہ سننا تُس ہی ہونو تھو رہے ہیں نہیں سٹھا سنو بیٹھے ہو میں مسکین دے بھی سنو لے آجے یہ کس حسین نے انوڑکی ہے یہ کس حسین نے ظہور یہ کس حسین نے نا لینا بس یہ کس حسین نے رخ سے نکاب اٹھایا ہے کہ آج چاند جھ جک کر فلک پہ آیا ہے کہ آج چاند جھ جک کر فلک پہ آیا ہے حسین و بادشاہ پوری کائنات دا بادشاہ کو مننے نہ مننے تکوٹ کی گا لے تے منان دی بھی منن جا چھے او پیر نہیں او امام نہیں آ جی دیا دیا گلے دا وارس پستا ہوئے تا دیا دا آو آپ امام سنوا دینے جیڑا دریائے نیل تے کھڑ کے آکے کیوں نہیں رہا دیندہ تم زرگاں مباس دیں پتران دی زندگی ہوئے ساجد خان بلوالالے بہت بڑے عزادار اللہ انہ دے والدے کے دامینو سہت کاملہ تا فرماؤ تُس ہمیں جیو تجیڑے ستے ہو او بھی جیو تُس ہی دعا کرو اے بندے نہیں آتے بھئی اللہ تعالیٰ مارے گا پھر کدی نہ مارے گا ایک اور شیعہ ہم منڈے آجے کمن جن علی مار شن نسوٹ نہیں او پائی بوتر لڑے آ پندی تے نوں بوتر لڑ توجہ ہے میرے گل غورنا سمات فرمانا دے بعد میں خطبہ پڑھن لگا غورنا باس بھائی بندے آ دین ساڑے شیعہ دین جن آنج کیتا او مار گیا گالت موک گی نہیں میرے گال کھا گیا کھائی رکھو تُس ہی شیعہ او تاں پھر بھی کروڑ سلام جیڑا ایک جھٹکے نار مارے پورباش ہو جاوے ان کی پتہ پولے سرات علی تو بغیر لنگڑ نہیں ہوندہ ایک گالو ہو رہے ٹھیک ہے جی جنہنو علی مارے جہاں او دا کنو کر جتی پہولا چا مارے انو میشہ رہ لے دین دس سے آجانا ہے کہ او بیک او سپوڑتے ایک کمبر دا پا رہے اے فقراء جیڑے نے اے جرنیل ڈی ایس پی ایس پی او تھے کردار اے کردار کرسن میں کوڑو گل نہیں پہ کردہ میں ذمہ دار سفدہ دا کرا جیڑی میں گل کرا جیسے میں لوڑ ہوئے اے کوٹھی دے میں موجود ہاں میرے کوڑا آکھ پچھ لے اے تو کی کی تیگل واقف ہو ہم انہم مساہولون جیڑی عید پڑی مولی صاحب نے اللہ عنہ دی جنگی دراز فرمانوے اے جنت دیبو ہے گے نہیں جنت دیبو ہے گے اتنے مولوی تے دوں فرشتین ہوں جنگا پلنے ہیں آم مولوی بکھے آجے اے جڑا شرفی ہے تائر علی شرفی ہے بکھے آجے اے تو اڈے نوکر نے آکھے اسلام آباد میں کہہ تو نہ بولی میں تین جاننا نہیں نہیں ملک صاحب تو بہت اچھے بھائی ہیں مکہ مرے میرا اڈڈہ بڑا پائی کی دے ہو سکتا ہے میرا بھائی ہونا کو نفیس جے کو مسکین جے تو دوں پوڑیاں تے ہونا چون منجیاں تے ہونا میں نہیں ہوں بولن دیتا ہوتھے اے میرے کوڑ کامرہ بھی یہ توٹی ہوں کیا دے ہو سنیار نیٹ موجود ہے جس کے اسے شوق ہوگئے ہوئے کھو سنو کہ اے ڈے اے بڑے مولوی دے گئی ڈاک سارا شبیر دنوکر بیٹھے گال اتھے بہ کی تھی جری اکرم دے بعد میں خطبہ پڑھنے میک ہے روڑا جو پائے آجے اصحابانو شیعہ نہیں مندے پیر نالین اباس مقدون زیادہ سردار دا پتریں سرداریں گال میری یہی زہور جری میں اتھے سلام بات کی تھی اے 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 میک ہے صاحب ان نارے و صاحب الجنہ ہم فیہا خالد ہیں میں نہیں جے من کر اللہ نے بٹے مارو میں جے تو اڈے دو ڈردہ چپ کر جاندہ او دے مارو کلاشن دے بریسٹ رہے او آدھا پہ ہے میں سیدھو جو کچھ پتہ نہیں کی منویوں نے دی عزت اترام کرنے ہاں تے انہوں نے جا کے کھول لانوں بیاء کی قرآن جو آدھا پہ ہے کچھ جنمی نے کچھ جنمی کچھ جنتی صرف مولوی میں اپنی جا داتیں دے شنگنا صرف انہوں نے تے انگلی رکھ آ جنمی نے آ جنتی نہیں ٹھیک ہے نہیں تے مافی مانگتے ہو دے بوے تے آ جا جدے دروازے تے آ کے جبریل فطرس انہوں نے لیاکہ سکے یہ تو تک لے اونا تے انہوں میرا کام بھائی اگگے جانا تے رکھا میں تے توں جاننا ہے جو خو جو ہے نا او تے کہا یار انہوں پار جو کوئی نہیں نا ٹرنن دا او تو تک دے لے چل جائے نا دے بوے تے آ جا جدے پینگے نا لگ کے فطرس جائے فرشتے جرنیل پھر بن جانا لو بڑا سونا تے سنے لو ایک تکلیف نہیں میں قدیبی اکھیا تو اڑا دل کریں پڑے آجے صلوات نا دل کریں ایدہ صلوات دا میں صرف تو انہوں میں کی تے سنے بڑے بڑے لکھے تر صاحبان تشریف ارمالے جیڑیلی سردار نو مندے نے ہو جائل نہیں ہو سکتے کی خیال ایک بیلی بان گیا میرا کے لکدوں بیلی یہ وکیل ہے تے اے ہو او محنہ دے ملک جی جیڑی بحث ہوئی جیڑی گالتو ساں کیتی یہ او دا جواب کی آئی میں کہے کنی ہیں پڑے ہیں بیلل بی کیتے ہیں وہ سکتے ہیں میں کہے واپس کارچ کارٹ گرییاں علی نومننے واسطے ذہین ہون واسطے ایک جج ہے میرا دوست توڑا مرید ہے ظلفکار ناصر میں بڑے بھائی نے محترم انہیں اللہ انہیں زندگی کرے میں انہوں نے پوچھایا جی جج جو ان واسطے کی انہوں نے ضروری ہو سکے مادہ شیعہ انہوں نے ضروری ہے جی ٹھیک ہے جی انہوں نے ماما دے پردے سلامت ران انہوں نے اپتر جیند ران جیڑی اس وقت تک جشن حسین اور جشن ابباز دے وچ موجود نے مالکین نے پردے سلامت رکھے اور یہ ہے بات شادران اچھی صلوات شبیر سردار دی جاتے پڑھے اعوذ باللہ من الشیح تام اللہ من اللجیم بسم اللہ رحمہ نیرہیم بلن سلام بلن سلام اے رب العالمین اے رب العالمین اے رب العالمین سید الانبیہ اے رب العالمین مرسلین مرسلین اے رب العالمین اے رب العالمین تو کام پکڑا سے بہت جلدی ہوں دے تو پتہ سے بڑے کیا دیں پیر ہے اور یار جیڑا پیر پیر کر دا مار گیا جی چلو چنگئی ہو جیڑا باز جیڑا باز آ دے جیشن چاہوں دا ہے وہ زندگی منگن ہوں دا تو رزق منگن ہوں دے اوہ پھر میں سناوا جاری میں نا حکم ہوئی ہے مولوی آ دنے بھئی آ دا نہیں بہت مولوی مہبا مار گو بڑا میں نے پیارا لگا ہے مومن پتی بھی آ دے گا جی مولوی آنہوں کو کچھ ہو کمال پڑھ وہ دی مولوی زندگی دراج کرے میں پیائے بھی دا امام حسین بادشاہ کتھے کتھے برس رہے ایک بندے نے جنہیں اسمبلی آج باہے ہے اگے بھی لے گے میرا شیر تے لے امیس جنہیں آج رب پکویا شروعوں کی جنہیں سبھین این جنہیں فرانٹ سیٹ تو بولو نا میں نے پتہ لگے جشن سنو نایو ایک پاسے لہین شام ایک پاسے امیر المومنین انہیں یادہ انہانا ہے ایک پاسے جدید اپی ہوئے دوجہ پاسے حسن دا بابا ہے جدید اپی ہوئے دوجہ پاسے حسن دا بابا ہے تو سیجن کی توائٹی دراز ہوئے آخر تک جڑے بول دے رہے بول دے پائے ہو نہیں بھی بول رہے پھر بھی زیندہ بیر تو انوار شانر انگلہ ٹھیک ہے اونہ دیاں مرشدان دے فضائل تے نہیں بولی دا جڑا لگے جھوٹ لگ دے ایک دل دی کیفیت ہو دی ہے ایک بندہ گل کر دا دوجہ دا جھوٹ ہے تے اینہ دا ذکر ہوئے تے دوجہ پاس آنی پڑتا ہی تو قرآن بڑھتا لے ان بولو کھانی دا رہا لینے شام دا ایک جرنیل جس دنہ میں مارد توجہ ہے کیا نام ہے مارد خیمہ چھو نکلے ہیں جالی میں ہی کمانڈینڈا ہوں جانگ میند دے ہونا مک جانی ہے اوہ دے تیرے مک جانی ہے سال ہو گئے لڑے دے پیا جانگ مک نہیں سکتے کام فیصلہ کریے باستہ فرمایا چال توں بول جوک توں فیصلہ کرسے آج میں نومن جو اچھا تھوڑی جی فوج لے کہ دے میرے نلگ اللہ اوہ سکتے ہیں میں چاہوں ہاں تے تیری فوج اپنا پیر نہ ہوتاں کڑے تھلے لنگ جائے میں اوہ کام کرنا نہیں تے آنگل کر اوہ سکتے ہیں یالی نہ میں کہیں دے پتر لے مرے نا زہور جملہ سن دے ہونا تم زاکران آڑی ساری زندگی رہے ہیں ساری زندگی زاکری کی تیویا آیا ہوں مرشد بوئے تھے جس میں نگلی فاد کی ٹور کے زاکری تسی جملہ سن دے اپنے پتر بھیج میں اپنے بھیج دا تیرے دے میرے پتر لڑا سرکار میں مالک اشترہ دے فاس کیا سرکار میں مالک چپ کر چپ کر مالک چپ ہاں بھئے گے تیرے پتر میرے پتر سرکار میں تیرے پتر تھی کسے دے پتر نہیں میرے دے میرے ہیں نا تُو اپنے بھیج میں اپنے بھیج پتہ لگیا سی بہادر کون جنگ ختم گائنا دباسہ فرمائے مارد دشمنوں کی گل پڑی کی تھی گھر پا بند رہوے میں پتر میدانے چو پیجے لگا میں شنطان حلیدے پتر ناللنے چرد کریا نینام نہ ہویا ہاں 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 میں اپنا پتر بھیج ساں تیری دسل بھی نانا لوے علی بادشاہ پیش آٹے تے مالک اس طرح دے مولا ذرا تھوڑا جے گوٹو نا سرکار میں کی کرنا ہاں 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 تے اے تینوں توں کر کے بلاوے سرکار نے ویک ہے نا بھے بتییا جب مالک دے بتیجے تے مالک نو آپ نو بات شاہدنا اگلے لگو چلے اس لینچ کھڑو شہنشاہ فرمائے نہیں ہاں ہاں تُسی دو میں بہر آ بہر آ جو بابا جی کیوں شہنشاہ فرمائے تُسا ہوا دا چیلیج نہیں سنیا اوہ پیدا یا لیا اپنے پتر بھیج گال جھنگاڑے ہو تو آڈے سمجھنے پیچھے گل تو آڈے تو پیچھے کو بندہ گال سمجھنے نہیں سکتا سرکار میں اوہ دا چیلیج نہیں سنیا اوہ پیدا یا لیا اپنے پتر بھیج اوہ تُسی محمد دے پتر نہیں اوہے جیو ہاتھ کھڑا ہوگے ہے داری تُسی محمد دے پتروں تے پیچھے ہو جاؤ اوہ نا آدھے بابا میں یار کی کہا کی پرابلم میں سرکار ہے سونا 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 کہڑے سونا یوں سونا سونا نارے لاؤ سلواتاں پڑو اید نہ کرو توجہ ہے جی اپنے عزیز نے بھائی نے چھوٹے نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں کسے گل تو آسا آبی جاندے جا جسنا میں چاہید ہے کی خیال ہے انجھا ڈی مولوے کسنا چاہیے میں ہی نہ لڑ جائے کی خیال ہے انفی آدھے بابا میں جاؤں ہوں محمد بن عبی بکر عبی بکر جڑے صدیق نے رضی اللہ عنہ ہو انہ دے بیٹے جنہ دنائیں محمد او دے مطلق امیر المومنین فرما دے نے محمد پائیے تھے میرے اٹھارہ پتر بڑھن دے جی مالک پچھے ہر جو حسنین پچھے ہو گئے محمد بن علیہ دن میں جاؤں کائنات باستہ فرمایا عون بن علیہ دن بابا میں جاؤں شہنشا فرمایا موسیٰ بن علیہ دن بابا میں جاؤں باستہ فرمایا موسیٰ بن علیہ دن بابا میں جاؤں کائنات باستہ فرمایا نہیں موسیٰ بن علیہ دن بابا میں جاؤں کائنات باستہ فرمایا نہیں موسیٰ بن علیہ دن بابا In جلدی کرتے یار ہوتے ہیں جنگ لڑنی زہور اکنکاں بڑی ہیں جنہوں اللہ تو انہوں اور بخت تطا فرما گئے رزق بھی اور دے این اکنکاں جب آشے آجائے جنہ داتری پستہ اور ٹھنگیاں دیکھیں اے میں جاننا تھے تو انہوں نے کہے کی تھے اے یارو ہی وہ بندے کہیں کی ناس پوننے انہوں نے گلا کے اے بندے بروپیاں کے ناس پوننے نہیں آتن میں لی دے پتر بھی کھاما آتن میں شہدادے بھی کھاما اببازی بابا زہور میرے بالکل میں رابطے سے دات دیں ہی باونام بابا جی ناس پہی دنیا ابباز جلدی کرتے کیا رو براما اے گال نہیں تھے میں سمجھ نہیں آئی دور کہت نماز شکرانہ ابباز صدا کی مالک اس طرح دے ابباز نماز دا وقت نہیں نماز کیوں پڑی ہے اٹھی آئے قریبا کہتا چاچا مالک نالین ابباز ہون میں بندے بیکھ رہے ہیں جیڑے اللہ ملانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھے وہ بندے آپ ہی نظر آجائے سلاکھنڈی لوڑی ہیں ٹھیک ہے نا جی ابباز نماز کیوں پڑی ہے قریبا کہتا چاچا مالک نماز اس وقت دے پڑی ہے پیودی شاہی ہے پھراوانے ہونے ہیں کھول کے جنگلے دنہ موقع مل گئے ہیں اے دلی تو جو ہے ابا مالک کی میں آکھا ہے بولو گیا کیا آکھا ہے مالک اگو جواب کیا ہے جی میرے مالک اے مالک واحد شہنشاہ دالاج پال جہا نوکر وفادار جہا جرمہلے جن علیدیاں ساریاں پتریں چاچا جی سجا بازو ہے ساریاں چاچا صدی اے او اس بندے نوے شہنشاہ نوے او اس سلسلہ حاصل ہے اب بچاچا جی کتے چلنا ہے پیو دے خیمے چلے اندر آئے بار براوان دے کتارے اندر خیمہ بندے جا کے پیو دے حد چمکہ دے بابا جی لڑنا نہیں اے دی لیٹک بن کر یار میر بن کر یہاں دا ہوتاں کر دے مو تے یہاں پھر میں پڑھن دے مو او تیری زندگی دراز ہو رکھ کر دے پچھت دے نہیں ہو گیا بشاکہ جی نوٹ نہیں پنجاڑا او پانجا پنجا رپی پانجا رپی ہے پانجا رپی ہے پانجا سو کار کے دے چڑے تب جو ہے اب باس پیو دے حد چمکہ دے لڑنا نہیں کسیدے دے ہمیں صرف ادھا شیر پڑھن تے دعا نہ لے باس منگا چلنے اینہ کی جسنے پڑھنے لالش کو انہی سلام ہے انہی شہدادے اندر اے توی ایدر مولا کر جنے تب جو ہے اب باس بابا جی لڑنا نہیں سرکار علی سیند شاہ فرمایا لڑنا تو ہی ہے اب باس بڑھن کے نہیں بابا جی میں کیوں ہے اب باس بڑھن جا ہاں میرے آقا فرمایا میرے لباس ٹوپا ٹو میں ہو جاؤں میں ٹو ہو جاؤں ٹو میرے سماجہ میں ٹیرے سماجہ تُو میری آنے جانے روحے زمیریں تنویریں خمیریں قعودیں کلامِ اغازیں جا ہمیں اب باس نہیں تُو علیہ سارا لباس تبدیل ہو گیا تے پتر دے پاسے نالین اب باس سردار ویگ کے فرما دے اب باس تیرے چیرے تے نکاب نالین میری ایک لباس میں رہ ہتھیار بھی میرے رہ نکاب لانڈ نہ دیں آئے جانگڑ ہیں تو انہوں قروڑ توڑی ہیں اس تا انہوں سلامیں جدنا کہنا لانڈ نہ دیں تیانی پیو دے ہاتھ چوم کہ دیں کو جیندہ نیڑے آیا تیلا سینا جندہ لیوہ میں ہر کھڑا ہوئے ہے لڑی کو جیندہ نیڑے آیا تیلا سینا اچھا درہا اے خیمے درہا پچھوں بیک لہین شام دی فوج بیک بہادر نے تسمہ کھولیا شاہ سوارے سفین نے میدانے سفین تنظر مات آدھے نبابا جی کسیر تعداد لہین دی فوج دی سرکار جملہ سننا جی سرکار میں کتنی بہت زیادہ لڑ بند کر خیمے در خیمے در لڑ بند ہوئے جی بابا کتنی فوج ہے مکرب بے بہا کہنا لزن جا اب آزدہ موچم کیا دن آئے با سچ پچھتا ہے میں تیری مانہ شاہتی آج دے دن واسدہ کی تھی بلو لالی لال کل امبر میں تیری مانہ شاہتی آج دے دن واسدہ کی بابا جی اجازت بار جاما عباس مہمنا محسرہ تیرے تیرا برائیت تیرا چاچا ہے کل بے لشکر تی حملہ جڑ کے کرنا ہے کسے ویڑے بھی سجے واہ گھورے دی نہیں بلانی کھوڑا نو بالکل کل بے لشکر اجازتہ جی دو میں پہ اوٹے پتربار آ رہا ہے مالک کشتر وے کیا دے چشمے باد دور کیا کہنے مقرب خان جدو مالک نے وے کھینا اس ورح علی فرمایا ہے مالک بطیجہ سونا لگی اس ورح علی سونا میرے خیلے اللہ کوڑو بھی نہیں بڑیا ہونا تو سیتے جڑے بنے وہ صاحب بنا لائے ٹھیک ہے بعد اس کو انجا نہیں بنے ذرا غیق تھے سہی نا اب باس میرے نڑیا نڑیا ہے اب باس ایلو ایدی زیرا ایک بلشت بڑی گوڑے دے باس ہیں اتینو تنکرس یا انو بدل یا انو بندو بس کر اس گل دا اس بندے نو مزا ہونا ہے انو تھوڑا ہے سواب ہونا ہے جڑے بندے میری خیمے اڑی گل جان دیں کہ تم علی بڑیا تیری زندگی دراز ہوئے ہاں 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 تم علی بڑیا اچھا جی بڑی ہے شہنشاہ پی شاہنشاہ ایدی زیرا نبکے چیر کے اے زمین تے سٹکے آکھا چاچا نیڑے آکے بچ گئی یہ پوری ہے سارے ہاتھ کھڑا ہاں مالکہ دے نا 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 جانا نہیں وہ خیمے میری گل خان جی یاد ہے نا کہ آج توں علی بڑی مالکہ دے ابباس نے گھوڑے دیوا گے چاہی تھے ہاتھ پائے اے آج ہاتھ پائے چڑھنا لگا میں ڈاکھ لے میں خیم نہیں جانا جی چیسے جی کیوں اور اے کی کر کے جا رہے ہیں جاگنا بھائیو رکھنا رکھوڑتے ہیں تو آڑی خدمت باستہ ٹھیک ہے جی تسی جی ہو اے اب باس جانا نہیں پہلے میں اے گل دس اے کی کر کے جا رہے ہیں داود نبیدہ کام مائی لوے نو حتھلاوے موم ہو جاوے امر بنینڈا جان کوڑے دیدین سے باندھا گیا ہے مسکرا کیا دا چاہ جا مالک پریشان نہ ہو داود میرے پیودہ نہ لے کے کردائی تھی آج میں آ پھنیا آج میں آ پھنیا یونی بہر آگا ہے میں نے گلت دس ہو رسول دیاں دوما پتران علی دے پتر دیاں گھوڑے دیاں باگر کعبہ نفیان آئے تیری عزت تو کائنات قربان کر دے ماں میدان چل دے فاصل دے لیا کہ برانو چڑے آئے اینج کر کے گھوڑے دنائیں اصحل رنگ تیلی اشل نہیں اصحل سین آڑ ترے نکتے آنا ترکی نسل دا گھوڑہ جے گھوڑ سوارے تھے بیت آشا بیٹھے اللہ نصیب انہوں کرنے ہیں ساڑھے گھوڑے چھوٹے نے ترکی نسل دا گھوڑہ اس تو اچھا ہوں رنگ تیلی اکو مید نام اصحل ترکی نسل دا گھوڑہ اے ترکی آڑے بادشاہ نے علیمیزل و مومنین پتر واسدے گفت دیتا ہی کوفے تھے تو جو ہے علی آگئے بجو علی آگئے نسو علی آگئے ایک بابا ٹیل دا رہے گھوڑے انہوں نے آرے کہ جو آنا دا بابا مرنی پیو دے بچے پیچھے علی ہے ہی وہ گھوڑے تو دراک مارک بندیش وڑ گیا انہوں نے کہا بابا ٹیل دے گھوڑے بھی ملے آئے ترناس کے اندر وڑ گیا ایک ہی کی تی اوہ سے کہا گھوڑے تے چڑے ہیں آٹ ڈی مارے آگا نکل جائیں اوہ سے کہا جیو راڑ کے مار شردہ جیلی ساوڑ مین نائی او گھوڑے انتے نائی نا اوہ کھڑو رہاں دا تے مون اوہ سے میری دونی چی کو مارنی ہے میں تنیرہ ٹکر شکر کھانا ہے میں کھڑا پھیڑنا ہے زیدانہ تسیجی ہو جی تسیجی باز اب باز ایک برڑا جنگ دا لطف لائے رہنو اوہ برڑا دا اوہ ٹکرے لو اوہ پیشاہ ہو اے علی نہیں میں دعا مگنا جرنل رہیل شریف آستے اللہ اوہ دی زندگی ہوئے اور اوہ دی کمانڈر اوہ دی جنی فوج اوہ دی زندگی ہوئے اور اوہ دا حکم انجیں چلدہ رہے ساڑی پاکستان پولیس فورس زندہ باد رہے اے جتھے تو انو روک اور روک ہو جی دے تو اڈینا گال کرنے انا تمیز دنال پیشاہ اے دا انو دپدے نہیں لگ دا اسے انوہ نے کسی آرہی ہاں وہ ایک ہونا رات گئے تھا کس کسی بیڑی تھا کسی آرہ جیشن پہ کرانے دن فیرانا گو وقت آگیا نترابی ہیں مولوی ہیں کوئی پڑھانی ہیں ٹھیک ہے نہیں جی نہیں جی بات ہے وہ ہے دعائیں نوازتیں منگیں کروں نوازتیں عباس نہیں بڑا کدے چلے ہو انہاں کھائے علیہ انہاں کھائے تو ہڑے پیو دے مرن بچے علیہ نہیں اوہ ساکے اس کی آکھ ہے اوہ علیہ کھائی با میں پتر ٹورن لگا اوہ ساکے مولو اوہ جس گال کر کے گال تیران ہے اوہ اس کے دی بودلوں میں جمعہ پڑھا ہے ٹھیک ہے جی؟ اوہ علی نہیں تو پیشن جاؤ پانچ سو گھوڑ سوار ملکے ملا کرو علی نو ایت میدان چھڑ جاسے پانچ سو گھوڑ سوار سامنے کائنات دے بہت سانے مالکے سرادہ میں ڈٹھے تھے مہمنا خالی ہے ابباس کل ہے گھوڑے دی زینے پانچ سو سامنے تلوار میں آمج پا دیتی ڈال پیچھوں چھڑ دیتی زین اچ زینب دویر کھڑا ہونا شروع ہو گیا لوگ سامنے آگئے لو جی آخری جملہ شاہ جی مگر بائی نہیں پڑھنی ایک شیر کسی دے تھا نصر دا ارادہی سرکار میں نہیں شاید علامہ اقبال نے منظر بے کیا کیا وہ مومن ہے تو بے تیک بے لڑتا ہے سپائی آؤ تے سہی نا پانچ سو گھوڑ سوار سامنے مکرب خان جی گھوڑے دا نایا سہل کھڑا ہو گیا علی لالال پا سامنے پانچ سو گھوڑ سوار گھوڑے دی گردن تے تھپکی دے کے عمل بنیندہ چانا دے اچھا حل کیا خیال ہے کہنا دے سے انسان ہے کیا خیال ہے گھوڑا گردن پھیر کیا دے عمل بنیندہ چان آج میں نوڈیلا میں نو جبریل نپ جاوے میری زین سبانہ چھل دے اپنے پانچ سوڑا اکسیدہ کھڑائی ایک شیر سنلا شیر سنلا اکسیدہ کھڑا عباس دنیا تھی آئے پیر ندین شاہ جی عباس دنیا تھی آئے حران جنت میں جھک جھک کے ملیکہ نے رک رک کے توبہ تو فل برسائے گئے ملیکہ نے ہوا کہ بھنگڑے مارو آسمان نوں زہراد ویڑتے نیمیاں کر دیتا گئے دیکھو عباس عباس کےڑی جاتے عباس آلیہ دے حتھانتے ہویا کیا جائے ندیتن علی دی تصویر بیٹھ کے ساہے بیتو کیل بیٹھ کے علی دی تصویر بیٹھ کے سارے جیو بسم اللہ کرام بیٹھ کے ساہے بیتو کیل بیٹھ کے میں فردسانی پڑھن لگاں میں توانے نہیں اکھنا بھو اٹھو بھو مون بھے جاؤ مون اٹھ کھڑو بھو بڑے ہی سونہ پہ سون دیو نالے ساڑی ہیں ریجان لگتی ٹھیک ہے نا جا میں فردسانی اڈا سونہ سونان لگاں کہ تساہ اگر سون لیا بے ساکتا تو اڑے دو مون چو میں مسکین واسطے ایک دعا نکڑ سا بابا جی میں فردسانی سونان لگاں کہ سیدھے دے اگلی لینڈ سونان لگاں منتظر شگل دے میرا اوہ لور دا جلس آئی فردسانی دے پنجہ ہزار دا پنڈال کھڑا ہے گال چونکہ نمی ہے جیڑی گال کی تھی سنانا میں علیدی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے علیدی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے اور روتما سراب درگے روتما سراب درگے زینب دعوین لیکھ کے اہلی حق اہلی حق اہلی حق علیدی تصویر ریکھ کے زہور جی شماؤن بندے دنائیں شماؤن اے روم مالیندہ رکھل بدماش ہے رکھ ماں اے دا گیٹا پہ کے آر بیڑے دے آتھانا سنگلنے موٹے پہرانالوی آتھانالوی زیرا ترکش تیر کمانا کولے اتھے کھو خود ٹردے تھے چنگارے نکڑے نالائے نا باس بھائی عباز جی وہ بندے خائف ہو جاندے ہیں دلووے کے مدینےوں روم چون انہوں بلایا گیا شام شام آیا تے ہاں جی گل کرو کی کم میں او ساکھے جی مدینے کے بادشاہ ہے اس میں انہوں ہی تھے لیاں پہلوان ہے سرکر اے لیند ہے ت 700 سوٹ now 55 to 75 پہر میں گیا آتھے آیا کالا گ disguise میں گیا آتھے آیا پہیا آی اس پہلوانے کولوں لیں گیا کولوں لیں گیا کوڑوں پہدے کالی Theater وہ توڑوں کو justified پتران جیدے پتerschوےڑے جندہ ہونڈا آئے 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 بابا نیڑے آج کی گالے او سکھا بابا آج ایڈی تو گالے کیتی او میرے پترہ دو فیوز ہی کوئی نہیں میرا سورج اید دی ہوئے تو میرا کانگلہ گلت کر دی آن جو ہمت گلت سکر لگ بہت تو جا جا رہتے رکھا میں میں تیرے نت گلت کر دی اوہ مدینے آگیا ازل گانہ بنے آنا مدینے آگیا پنچاری چاری بچے پہ کھیڑ دی اون ویک کے تھے سرکارے باز کھڑے گا نیڑے جا کے آدھے دوجہی جو نس گہنے تے توں کیوں نہیں نسیا اوہ سکے میرے مجبور آم میں نسان آرے پیو دا پتر ہی نہیں پتر نہیں ہو سکے چلو اٹھے ایتھو دیں گے سرکارے باز کھڑے گا سرکارے باز کھڑے گا سمجھنے دونوں سے بندے نے جڑا میرے ناڑے اوہ ایتھو نہیں سرکارے باز کھڑے ہاں میں ایتھو دیں گا ایتھے ایک پہلوان جدن آلی ہے بہت شاہر باز کھڑے جاننا باقی گالے تن آ سامنے گڑی نہیں جڑی ہو اوہ اگے باندھ ہو جاندی ہے سجے پاسے جائیں کھڑے نہ جائیں سجے پاسے جائیں تک ایک بڑی سونہ گیٹے اوہ دے تے لکھیا کسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام اوہ دے اندر جڑا چھوڑی تلوار رکھ کے بے کے محمد دے کسیدے تے اللہ دی تو عید بیانے کردہ پہ ہوئے نو اوہ علیہ اوہ سے کہا ٹھیک میر بانی بھائی تیری آئین ٹون لگا تے لاج پاہ لے سنگڑتے پیر رکھ لیا اوہ جانا فرمائی نا تھوڑی جی نکی جی پیر رکھ لے اوہ سے یوسف دے مرشد کامل نے تیرے سنگڑتے پیر رکھ شڑیا پیشاں پرتکیاد ہے زہور ایڈس ہونے جملہ کھنگڑا ہونے سارے بائیاں میرے بچے ہیں میرے عزیزہ سارے پڑھنے ہی گال جی میں ہون کرنگڑا ہوں آہ میرے براہ بیٹھے ہیں زینب دا ویرہ ننو اور شاندے لنگڑا ہوں میری یہ دینوں مولا ہے پرتے سلامت رکھے گر کسی سنے ہوں ہوئے میں مجرمہ کہ جی کوکا اللہ کے بے مسلط نازل ہوئے تو انڈکیا جی ضروری ہے ہونے آکھے رکھنا لے کیوں پیشاں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جاگ دیں نیڑے جا کے آدھا بھی توں بشر میں تو انہوں میرا کروڑ سلام ہے خوش آمد کرنا لیتے لانتے میں نو توڑا کروڑ سلام ہے تو انہوں میرا سلام ہے میں جملے یہ ڈاکھنا ہوں کیا کہنے اوہ دے جا توں آئیار بشر میں اوہ ساکھ جی کیوں میں کییاں شہدہ دے نوہوے کیا دے جا توں ملائکہ چوئے تے جا توں جنات چوئے میرا سنگڑ سٹے پاڑ سے پاڑ دا جگر میرے پیرنچ لے ہوں دے میں زور لاما تے توں ایک کلین آڑا سونا جائے شہدہ دا اوہ ساکھا میں اپنی مادا جس میں نو پاڑے ہیں نا میں اوہ دا نا ہی تیرے سامنے لینا تو انہوں سمجھنا تے اے گل تیری ٹھیک ہے پھر پوچھ نا یا توں ملائکہ چوئے یا جنات چوئے ہاں جیڑے نے نا جنات اے ساڑھا پانی پردے نے تے ملائکہ ساڑھے کپڑے سیندے نے ہاں 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 کنا ہاں 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 اوہ کھڑو کیا دا ہے اوہ جیڑی بابے میرے نٹوڑی بیڑی گال کی تیئے اوہ کہ سچی نہ ہوتا اوہ سمینا کیا پترہ جیڑا ہوتے جاندے یا اندہ نو اے تھے نکاح جی آجے میں ان کو بڑیرہ لاب گیا تھے ہاں ہاتھ بان کیا دا گالے جی میں توڑا میمانا میں انہوں دس چھڑتوں ہیں کہ جینات ملائکہ تو ملائکہ دے تو توڑے نوکر نے سرکار جیڑی گال کی تیز اور سنا ما جنب نال لرنکو آئے اوہ سنشان شاہد اللہ زندگی تے مات تکا دے اوہ سنشان شاہد اللہ مات تکا دے مرم تو بھی پہلے مرم سنشان شاہد اللہ مات تکا دے مو منہ آجو حسین نے آگیا خوشیاں بناو جاگتے آجو تینی آگیا خوشیاں بناو جاگتے آجو تینی آگیا خوشیاں بناو جاگتے آجو تینی آگیا اوہ سنشان شاہد اللہ مات تینی آگیا خوشیاں بناو جاگتے آجو حسین نے آگیا آجو حسین نے آگیا خوشیاں بناو جاگتے آگیا خوشیاں بناو جاگتے آگیا خوشیاں بناو جاگتے آگیا اے عباب ایک دے پہو مدید آرے تھنڈی یہ آجہان حسین نے ہنگیت گائے آجہان حسین نے ہنگیت گائے آجہان حسین نے ہنگیت گائے تبید آبادے لگ میں چنائے 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 عرج تو نوریاں پھلوا سوئے خوشب توربادی ہر پاس آگے آج میرا دل دیاں کلیاں بھی کھل گیا تب زینب دعویر مار سے کونے میں آگیا خوشیاں آج کھڑا ہو لے ہے بری بڑے نارے شاہ جی لگتے پہ آنا شاہ باز کر اندر سرکار دے میرا دل ایک سے سناتا سنائیے سنائیے اے انہیں تھوڑی جی دیر بعد بندے میں نان کر کے بیکھنا ہے نیندر جو آئی ہے سون واسے بہتر ہوندہ ہے پہ آج جاگنا بہت بہتر ہے ایک سلوات میرے شبیر دی آتے بابادے بلوں کو کڑے کسی دا گئی اے دی لینٹھ ویکھنی ہے اے دی پکڑ ویکھنی ہے اے کسی دے دا اتے جانا تھلے آنا یہ سارے اندھی نظر ہونا چاہتے ہیں نارے تکبیر نیازہ جارہ آخری پتہ تک ہر مندہ بولے نارے تکبیر نارے رشالت نارے رشالت نارے حیدری یہ جس بہتتا ہے رزق نجیفت والی علی نے جوہت بلند کر کے پوری تاکتیں نارے حوالی بولے والا علی لال کلندر دم دم علی 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 دم دم علی 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 دل 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 آلی علی 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 آن ساکی شاہب آد کرے پروا دل 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 دم دم علی میں فردہ سانی پڑھن گا کلندر سرکار دیس دمال دا فردہ سانی پاک دمال لالن سان فرماؤ دم دم علی علی فردہ سانی سنی جیو دم 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 علی علی پاک دلال سیدہ کرکے دیدہ کے دجھ مر پڑکے اور سوڑا دیدہ کرکے دیدہ کے دجھ مر پڑکے دیدہ کرکے دیدہ کرکے آخری جی باویران دا فرمان ہے دنیا نو چھاڑ کے مینڈے رہے تھے لائے بہت پیڑے دا پڑے آگیا میرا قسیدہ تسرداران دا فرمان ہے سنا دینے شاہباد کل اندر تو پوچھے گیا عرب چھاڑ کے ہندوستان کیوں آئی بادسا جیلی گال کی تھی سنانا آہ دنیا نو چھاڑ کے مینڈے رہے تھے لائے دنیا نو چھاڑ کے مینڈے رہے تھے لائے پہلے میں اسمان علی پچھین تلنگر بڑیم جدنا تاج پوائے سانیاں پچھین تلنگر پچھین تلنگر بڑیم جدنا سات دریا ہمیں پاہ رہوہ پچھین تلنگر پچھین تلنگر بڑیم جدنا تاج ساگی سندوائے اے دردار تا مست کلندر پوائیم دھونا دردار جگلال کلندر بڑیم 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 موسیقا 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 موسیقا